نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و احلل ارقداتم من لسانی یفقخو قولی و جعلی وزیرا من اخلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علمہ اللہم انی اصالکا علم نافیا رزق طویبا و عملم متقبلا آمین سمبی تفسیر سورہ النبا مکی سورت دو رکوا چالیس آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی ایٹھ نمبر پر اور سیونٹی ایٹھ نمبر پر اور اگر ہم نام دیکھیں تو دوسری ہی آیت میں عن النبع العظیم کا تذکرہ ایک بہت بڑی خبر اس کا تذکرہ اور زمانہ نزول سورہ قیامہ سورہ نازیات اسی دور میں یہ سورت نازل ہوئی اور قیامت اور آخرت کا موضوع ہے ماننے والے اور ناماننے والوں کا انجام اور ان کے رویے دکھائے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچ کر رہے ہیں اس بڑی خبر نبا کہتے ہیں خبر کو نبع العظیم اس بہت بڑی خبر کی قیامت کے دن کی اور وہ اس دائنات میں سب سے بڑا رونما ہونے والا سانہا اس کی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں خبر تو کوئی ایک عام صحافی کوئی ایک جرنلسٹ بھی لگاتا ہے اور سرخی کی شکل میں لگاتا ہے ہیڈلائن کی شکل میں لگاتا ہے بریکنگ نیوز کی شکل میں ایک چینل پہ آتی ہے تو خبر تو بہت بہت وائرل ہو جاتی ہے یہ کونسی خبر ہے یہ قیامت کے دن کی سب سے جو بڑا حادثہ and the biggest happening in the universe کی خبر کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کی متعلق یہ مختلف چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اس ان کے قیامت کے بارے میں لوگوں کی عراف فرق ہیں ہرگز نہیں انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہاں ہرگز نہیں انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا پہاڑوں کو میخوں کی طرح گار دیا اور تمہارے مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا رات کو پردہ پوش بنایا اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر ساتھ مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلے اور سبزی اور گھنے باغ ہو گائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات میں اپنی مخلوق اور اپنی تخلیق کا وہ انٹریکٹ سسٹم بار بار قرآن میں دکھاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے یہ پروف کرنے کے لیے کاری قرآن کو اپنی ذات صفات اختیارات کی پہچان کروانے کے لیے کہ دیکھو یہ اتنا کامپلیکیٹڈ یہ اتنا انٹریکٹ یہ اتنا ڈیفکلٹ یہ اتنا ویل آگنائز سسٹم آف یونیورس یہ کائنات کا نظام جو بنانے والا ہے اس کے لیے اس کو دوبارہ پہدا کرنا مشکل نہیں ہے اور یہ جو اتنا کامپلیکیٹڈ سسٹم آف کائنات ہے اس نے بغیر بغیر کسی وجہ کہ بیکار اللہ ٹپ لا یعنی نہیں بنایا اللہ کی کائنات ایک بڑا ہی ارگنائز سسٹم ہے اس کے اندر ربط ہے اس کے اندر تسلسل ہے اور بہت نظم و سبت ہے اور اللہ کی تخلیق میں سے ہر مخلوق ایسی ہے جو اللہ کی چیخ چیخ کے اعلان کرتی ہے اور اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ اللہ ہی خالق ہے کہ ایک چیز بناتے ہیں اور اس کے ذریعے کتنے کام ہو جاتے ہیں مستن آپ دیکھیں انسان جب بناتے ہیں کوئی ایک مشینری بنتی ہے ائر کنڈیشنر بنتا ہے وہ صرف کیا کرتا ہے وہ کمروں کو تھنڈا کرتا ہے ہاں آج کل وہ ریورسبل آگئے ہیں وہ گرم سرد دونوں کرتا ہے لیکن کیا کیا وہ کپڑے دھوتا ہے کیا وہ کپڑے استری کرتا ہے نہیں نا آئرننگ مشین استری والی مشین صرف کیا کرتی ہے صرف استری کرتی ہے ٹوستر صرف ٹوست سیکتا ہے لہٰذا انسان چیزیں بناتے ہیں تو وہ ایک نہیں تو میکسیمم دو کام کرتی ہیں چراغ سورج وہ ایک جو آگ کا گیند ہے جو کروڑوں کروڑوں میل زمین سے دور ہے وہ کیا کیا کر رہا ہے زمین کے لئے ہماری روئے زمین پر ساری روشنی ساری روشنی ساری لائٹ جو ہے وہ اس کا ذریعہ سورج ہے ہماری زمین کا سارا ٹیمپریٹر ساری حرارت اس کا ذریعہ سورج ہے ہماری زمین کے اوپر ساری توانائی اور انرجی اس کا ذریعہ سورج ڈائریکلی انڈائریکلی آپ دیکھیں وہ سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ گرین پلانس کلورو فل میں اس کو ٹرپ کرتے ہیں اور پھر یہ پلانس کی انرجی کو جانور مویشی چرند پرند کھاتے ہیں اور پھر ان جانوروں کو ان پودوں کو انسان کھاتے ہیں اور پھر یہی پودے جو ہیں جب وہ مر جاتے ہیں گر جاتے ہیں دب جاتے ہیں تو انہی سے کوئلہ بنتا ہے انہی سے کانے بنتی ہیں انہی سے گیس بنتی ہے انہی سے ڈیزل پیٹرل آئل اور یہ سب کچھ بنتا ہے ساری انرجی کا سورس جو ہے وہ سورج ہے اور سورج کی انرجی اور شوائیں ہیں یہ وہی سورج ہے یہ وہی سورج ہے جس سے ہماری فصلیں بھی پکتی ہیں ہماری ہمارے جراسیم جو ہے نقصان دے وہ جراسیم کش بھی ہے یہ وہی سورج ہے دو دن رات بھی بناتا ہے جو مخو سال کا حساب بھی بناتا ہے جو ہمارے موسم گرمی سردی جاڑا بارش سارے کے سارے کمپلیکیٹڈ جو ووٹر سائیکل ہے اسی سورج کی وجہ سے ہوایں بھی چلتی ہیں اسی کی وجہ سے بارش بھی آتی ہیں اسی کی وجہ سے بدلیاں بھی اٹھتی ہیں اسی کی وجہ سے بخارات بھی اٹھتے ہیں اسی کی وجہ سے سمندر میں مدو جزر بھی آتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آسمان پہ قوس قضا اور رینبو بھی بن جاتی ہے یہ سورج ہے یہ وہ سورج ہے اور اتنا بڑا اور اتنا اہم اور اتنا مفید سورج اللہ کا کیسے تابع ہے کیسے فرما بردار وہ جب سے زمین آسمان سورج چاند ستارے بنائے گئے یہ سورج اللہ کے حکم سے جو جب جہاں اس کا وقت اس کی جگہ مقرر ہے آپ کو پتہے مشرق صرف ایک تو نہیں ہے روز سورج جو پچھلا دن ہے اس سے کچھ پوائنٹ فیوڈ ڈگریز اس سے ڈیفرنٹ ڈگری کے اوپر مشرق سے وہ تلو ہوتا ہے خاص وقت اور ہر تاریخ کے لیے جو ڈگری جو وقت جو موقع اللہ نے اس کے لیے فکس کر دیا ہے وہ ہر سال کی اس تاریخ پر اسی ڈگری پر اسی منٹ اسی گھنٹے اور اسی لمحے پر دلو ہوتا ہے اسی پر غروب ہوتا ہے نہ کوئی اقصانیت کا شکار ہے نہ کوئی انکار ہے نہ کوئی تردد ہے نہ کوئی ڈیلے ہے نہ کوئی وقت کی پابندی میں کمی ہے یہ عطاعت ہے اللہ کی کائنات کی یہ عطاعت ہے اللہ کی مخلوق کی آج ہم دیکھ لیجئے یہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے نور کی پہچان دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی پہچان اپنا ایمان اپنا فرقان اور برہان اتا فرما ہمیں بندگی کا صلیقہ اپنانے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا بے شک فیصلے کا ایک دن مکرر وقت ہے جس رو سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آوگے آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے دروازے بن کے رہ جائے گا پہار چلا دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے درحقیقہ جہنم ایک گھات ہے کن کے لیے سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ کتنی دیر رہیں گے لابثینا فیہا احقابہ احقابہ عربی زبان میں تقریباً اسی سال کے لگ بھگ پیریڈ کو کہا جاتا ہے جیسے اردو اور انگلیش میں ہماری دہائی اور ڈیکیڈ ہوتی ہے یا سینچری اور صدیان ہوتی ہیں اسی طرح احقابہ جو ہے وہ عربی زبان میں تقریباً اسی یا اس سے زیادہ میاد کے وقت کو کہا جاتا ہے اور جہنم میں کیا ہوگا اس کے اندر کسی تھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ بھی وہ نہیں چکھیں گے کچھ ملے گا تو بس گرم پانی استغفراللہ ربی زخموں کی دھوون ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلا وہ کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے ان کو حساب کتاب کے دن کی فکر ہی نہیں تھی پروائی نہیں تھی وہ جو لوگ کہتے ہیں آئے گا تو دیکھا جائے گا ساری دنیا کے ساتھ جو انہیں وہ ہم بھی کر لیں گے اللہ سبھی کو تو اٹھا کے جہنم میں نہیں پھینگ دے گا ان کو پروائی نہیں تھی اول تو ایمان نہیں تھا اگر ایمان تھا تو دنیا میں اتنے غرق تھے دنیا میں اتنے ملوث تھے کہ ان کو حساب کی امید ہی نہیں تھی اور ہماری آیات کو تو انہوں نے بلکل جھٹلا ہی دیا تھا حالانکہ ہم نے حال یہ تھا کہ ہم نے سب چیزیں گن گن کے لکھ رکھی تھی اب چکھو چکھو مزا ہم تمہاری لئے عذاب کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے متقی اللہ سے ڈرنے والے اس جخنم سے لرزنے والے جنت سے محروم ہو جانے کا خوف رکھنے والے متقیوں کے لئے کامرانی کا ایک مقام ہوگا باغ انگور نوخیز ہم سن لڑکیاں چلکتے ہوئے جام وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے جزا اور کافی نام تمہارے رب کی طرف سے اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ بھی نہیں جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہیں بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو جو ٹھیک بات کہے گا دن کونسا ہے قیامت کے دن کی خبر دی جاری ہے اور اللہ اس نبع العظیم والے دن کو کیا کہہ کر پکارا ہے ذالک اليوم الحق قیامت کے دن کو بہت سے ناموں سے پکارا گیا ہے یہاں پر اس کو یوم الحق کہہ کر پکارا کیا ہے قیامت کے دن کو یوم الحق کیوں کہا گیا کیونکہ ایک تو اس کا آنا برحق ہے اس کا آنا یقینی اور برحق ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس حق پر ایمان لائے بغیر حق اور ایمان مکمل نہیں ہوتا اس کو یوم الحق اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس دن اللہ حق اور باطل کا فیصلہ کر دے گا اللہ حق کی حقانیت کو ثابت کر دے گا اس کو یوم الحق اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس دن اللہ حق کے ماننے والوں کو جزا دے گا اور حق کا انکار کرنے والوں کو سزا دے گا اس کو یوم الحق اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اللہ اس دن حقداروں کو ان کے حق دلوا دے گا اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ نساء میں بھی کہ یہ دنیا جو ہے اس میں اپنے حقوق اور اپنے فرائض کی چھینہ جھپٹی مت کیا کرے ایک مسلمان گھرانہ بھی ازواج جو ہیں وہ اپنے حقوق اور فرائض کی جنگ نہیں کر رہے ہوتے ہمیں اپنے اپنے فرائض جو ہیں وہ پوری فرش شناسی سے اور اللہ کی حساب کتاب کی فکر سے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے اور حقوق کو اللہ کے حوالے چھوڑ دینا ہے وہ بڑا مہربان ہے اور حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے نا وہ مفہوم طویل حدیث کا کہ وہ لوگ جن کے حقوق دنیا میں غصب کیے گئے ہوں گے اور دنیا میں کچھ لوگوں نے ان کے حق نہیں دیئے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی اس یوم الحق پہ اللہ ان کو ان کے حقوق دلوائے گا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں حق نہ ملنے پر روتے تھے ان کو جب وہاں پہ اللہ اپنی شان میں حق دے گا تو پھر وہ روئیں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے کوئی حق ہمیں دیئے ہی نہ گئے ہوتے دنیا میں ہم روتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ہماری اولادیں ہمارے ازواج ہمارے والدین بھائی بہن ہمارے حق نہیں دیتے تو ہم پریشان ہوتے ہیں مت پریشان ہو اللہ اللہ حق والا ہے وہ حقوق کی کمی اور کتائی کو مجھے بتائیں اللہ پورا کرے گا تو زیادہ بہتر ہے اللہ کے بندے ہمارے حق دیں گے تو زیادہ بہتر اللہ عدل کرنے والا ہے اس نے قیامت کا یوم الخط برپا ہی عدل کے لیے کیا ہے تاکہ ظلم زیادتی نائنصافی حق تلفی حق و باطل کو ناماننے والوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اللہ عادل ہے اللہ عادل ہے لیکن وہ عادل ایسا عادل نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بھی سب کو برابر دیتا ہے دنیا میں کیوں برابر نہیں دیتا کیونکہ دنیا امتحانگاہ ہے یہاں پر عزمانے کیلئے کس کو زیادہ کسی کو کم کسی کو نہ دے کر کسی کو دے کر عزماتا ہے لیکن قیامت کے دن وہ عدل کرے گا میزان عدل رکھے گا جو جو کے انڈے کے برابر برابر جو ہے وزن کو ڈیٹیکٹ کر لے گا وہ عادل ہے اللہ ہے تو عادل لیکن کیا اس سے اس سے قیامت کے دن اپنا حق یا اس عادل سے قیامت کے دن عدل مانگنا چاہیے وہ جو کہا گیا نا عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچیا شانہ والے ہو کرم کریں تے بخش جامن میں جے مو کالے ہو کہ اگر اللہ عدل کرے گا تو پھر تو بڑے بڑے نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور اگر وہ کرم کرے گا تو مجھ جیسے گناہگار اور زیانکار بھی بخش دیے چاہیں گے اللہ سے عدل نہیں اس کا کرم مانگنا ہے اس کا فضل مانگنا ہے اس کی رحمت مانگنی ہے وہ جو کسی نے کہا نا تو رحیم ہے تو قریم ہے میری لقصشوں پہ نگاہ نہ رکھ تیری خوہ تا میری خوہ تا نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم اللہ سے عدل نہیں اس کا رحم اور کرم مانگنا ہے اور یہ مہینہ اس رب سے کرم اور فضل اور بخشش مانگنے کا مہینہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی عدل کرتا ہے اس نے نظام کائنات کے اندر بھی عدل کا نظام رکھا ہے اور اللہ نے عدل کا حکم بھی دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احقامات ہیں اللہ کے جو کیٹیگوریکلی خائلائٹڈ تین احقامات ہیں اس میں سے پہلا حکم عدل ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ جب عدل ہوتا ہے تو تبھی امن ہوتا ہے تبھی سکون ہوتا ہے عدل کا خاتمہ ہو تو بے سکونی اور فتنہ فساد عام ہو جاتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اے عدل ہو وا اکرب لتقوی تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ تم عدل کرو اللہ نے فرمایا کہ عدل کرو عدل کرو چاہے اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات یا تمہارے عزیز رشتہ داری کیوں نہ آئے اللہ نے فرمایا عدل صرف عدل نہیں عدل کے علمبردار بن جاؤ یہ اللہ کی سنت ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ عدل کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کہ کتنے عدل اور انصاف کے واقعات ہیں ایک موقع پر ایک یہودی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات بیٹے کے درمیان آپ نے فیصلہ صرف اپنے رشتے کی بنیاد پر نہیں کہا کیونکہ قرآن نے کہا تھا چاہے اس کی زد میں تمہارے اپنے کیوں نہ آئے آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا پھر ہم نے قرآن میں بھی وہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک منافق تھا بنو زفر کا منافق تھا جس نے چوری کی تھی اور الزام یہودی پر لگا دیا تھا لیکن یہودی جو ہے اس کی سچائی ثابت ہو گئی تھی آپ نے یہودی کے نہیں آپ نے اس منافق کے قلمہ گو کے خلاف اس کے فیصلہ کر دیا تھا اور پھر وہ مخدومی خانتون خاندان کی خاتون وہ مخدومی خانتون نے جب چوری کی تھی اور پھر اس کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو سفارش حبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت اسامہ بن زید رسی اللہ تعالی اس خاتون کے لیے لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تو تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے اوپر والے طبقے پر تو حد جاری نہیں کرتے تھے اپنے نچلے طبقے پر حد جاری کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ انصاف سے جاری کردہ ایک حد چالیس دن کی مسلسل بارش سے پہتر ہے اور پھر وہ آپ کا وہ وہ الفاظ کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں حکم دیتا یہ ہے وہ عدل کا پیمانہ جو اللہ کی سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ صحابہ اکرام میں بھی عدل نظر آتا ہے اگر عدل فاروقی کی بات کروں تو کتنا عدل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور یہ عدل فاروقی ہی تھا جس کی وجہ سے اسلام کی فتوحات کا سلسلہ روم و ایران تک جا پہنچا تھا کیا عدل ہے امیر المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ایک شخص جو ہے لیبرٹی آف سپیش دیکھی ایک شخص وہاں پہ اٹھتے اور کہتا ہے کہ آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں نہ ہم آپ کی سنیں گے نہ ہم آپ کی بات مانیں گے حضرت عمر پر ماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے تم میری بات کیوں نہیں سنوگے کیوں نہیں مانوگے حالانکہ میں تمہارا خلیفہ ہوں تو فورین یو شخص نے جواب دیا بیت المال اس میں مال غنیمت میں چادریں آئیں تھی تقسیم کی گئیں ہرے کو ایک ملی ہمارا تو اس چادر کے ساتھ کرتہ نہیں بنا آپ کا کرتہ کیسے بن گیا آپ کا کرتہ کیسے بن گیا حضرت عمر خاموش نے لیکن اسی محفل میں ان کا بیٹا بھی موجود ہے بیٹے نے باپ کی دیانت داری اور بیٹے نے باپ کے انصاف اور عدل کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا میرے باپ نے نائنصافی اور خیانت کا معاملہ نہیں کیا میں نے اپنے کرتے کا کپڑا بھی اپنے باپ کو دیا تھا ان دونوں کپڑوں سے ملا کہ میرے باپ نے اپنا کرتہ بنا لی حضرت عمر فاروق کا بیٹا شراب کی حد میں پکڑا جاتا ہے قاضی وقت جو ہے وہ کوروں کی سزا تجویز کرتے ہیں خلیفت المسلمین کے بیٹے کو قاضی وقت کوروں کی سزا تجویز کرتا ہے نہ کوئی رشوت دی جاتی ہے نہ سفارش دی جاتی ہے اور بلکہ جب کوریں لگائے جانے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنفس نفیز خود وہاں پہ موجود ہیں کوروں کی سزا تجویز کرنے والا قاضی سب سے پہلے کورے خود لگانے اس کے لئے ضروری ہوتے ہیں قاضی وقت اٹھتے ہیں اور وہ کورے لگاتے ہیں اب بس صرف یہ خیال پیش نظر ہے کہ امیر المومنین بھی بیٹھیں اور ان کے بیٹے کی پشت پر کورے لگائے جا رہے ہیں بس یہ خیال ہوا کچھ تردد ہوا اور قاضی وقت نے جب کورے لگائے تو اس نے ذرا نرم طریقے سے لگائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں قاضی وقت کے ہاتھ سے وہ کورا پکڑ لیتے ہیں اور خود اپنے بیٹے کی ننگی پیٹ کے اوپر کورے برساتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھ بیٹا جب قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو گواہی دینا میرا باپ عدل سے حدیں جاری کرتا تھا میرا باپ عدل کرتا تھا یہ وہ گواہی ہے جو امپورٹنٹ ہے اللہ کے عرش کے سائے میں جو سات خوش نصیب ہوں گے حدیث بتاتی ہے کہ ٹاپ آف دی لائن کون ہوگا عادل حکمران عادل حکمران اللہ نے جس جس کو جہاں جہاں پہ جو دائرہ اکار دی ہے کسی کو ملک کی حکومت دی ہے کسی کو ڈپارٹمنٹ کی حکومت دی ہے کسی کو اپنے گھر کی حکومت دی ہے اور ایک عورت اپنے گھر کی رائیہ ہے شعورت کی غیر موجودگی میں تو جو جس کو حکومت کا دائرہ دی ہے وہ اس میں عدل کرے گا تو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیا جائے گا عدل ہر جگہ ضروری ہے عدل ہر جگہ ضروری ہے عدلیہ کی سطح پر ضروری ہے اگر انصاف کے ساتھ سزائیں ہوں گی اگر انصاف کے ساتھ حدیں اور قانون جو ہے وہ رائے جو گا تو معاشرے کے اندر یہ جو چوری رازنی ڈکیٹی یہ سب کچھ آم ہے اس سب چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا معاشرتی سطح پر عدل ضروری ہے سکولوں اور کالجوں میں داخلے کے لیے جابز کے لیے اپوائنٹمنٹس کے لیے پروموشنز اور ترقیوں کے لیے تنخواہوں کے بڑھنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں جس میں رشبتیں اور سفارشیں قائم آ جاتی ہیں ناہل لوگ جو ہیں ان کو جابز مل جاتی ہیں ناہلوں نالائکوں کو پروموشنز مل جاتی ہیں سفارشوں کی بنیادوں پر اور جو اہل لوگ ہیں جو تلینٹڈ لوگ ہیں جو باس صلاحیت لوگ ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں فرسٹریشن جو معاشرے میں قائم ہوتی ہے یہ وہی فرسٹریٹڈ معاشرے کے ڈلیکپوینٹس بن جاتے ہیں وہی چور لٹیرے ڈاکو رہزن اور ڈکیت بن جاتے ہیں بدمنی اسی معاشرے میں ہوتی ہے جہاں عدل اور انصاف نہیں ہوتا کسی سطح پر اور یہ عدل اور انصاف گھرے لو سطح پر بھی ضروری ہے گھر کی ہر سطح پر عدل اور انصاف ضروری ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو بیٹے اور بیٹیوں سے آزماتا ہے یعنی دونوں آلادیں اللہ نے دیں اور وہ بیٹیوں کو بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجی نہیں دیتا اور بیٹیوں کی عالی تعلیم اور تربیت کرتا ہے اور جب وہ جوان ہو جاتی ہیں تو ان کی نکاح کر دیتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا بیٹی اور بیٹے کے درمیان عدل محبت کے اظہار میں ان کی ضرورتوں میں ان کی خواہشوں میں ان کی توجہ میں نظر رکھنے لیکن میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ بیٹی اور بیٹے کے درمیان عدل کا مطلب وہ نہیں ہے جو شاید آج میرے افلوینٹ سوسائٹی کے اندر ایک بڑا بدنماس سا عدل جو ہے وہ رائج ہے بیٹی اور بیٹے کے درمیان عدل کا مطلب یہ خرگز نہیں ہے کہ بیٹی جو ہے وہ کہے کہ میں کھانا کیوں بناوں بھائی نہیں بناتا میں صفائی کیوں کروں میں کپڑے استی کیوں کروں بھائی نہیں کرتا اور بھائی باہر جاتا ہے اکیلہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تو میں کیوں نہیں جا سکتی بھائی دوستوں کے ساتھ گھومتے ہیں تو میں کیوں نہیں گھوم سکتی بھائی امریکہ پڑھنے کے لیے کہلہ جا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتی یہ عدل نہیں ہے دونوں کو اللہ نے فرق دائرہ کار بنائے ان کی ذمہ داریاں فکت ہیں اور یہ فرق ہمیں اس کو ڈے وان سے سکھانا اور سمجھانا ہے اس کی زندگی کی حدود اور قیود اور فرائض اور حقوق کو سمجھنے کے لیے لیکن محبتوں اور توجہ اور تعلیم بغیرہ میں ہمیں عدل رکھنا ہے پھر اپنی بیٹی اور بہو میں عدل کرنا ہے جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہی اپنی بخو کے لیے پسند کریں ہم چاہتے ہیں کہ میری بیٹی میرے گھر آئے میرے نواسے نواسیاں میرے آنگن میں کھیلیں تو جب میری بخو جائے گی میرے نواسے نواسیاں اپنے ننیال میں جائیں گے تو مجھے روکنا نہیں مجھے ٹوکنا نہیں ہے یہ عدل نہیں ہوگا اپنے بیٹے اور داماد کے درمیان بھی عدل کریں میں یہ تو چاہتی ہوں کہ میرا داماد میری عزت کرے میری توازو کرے میری خدمت خاطر کرے لیکن جب میرا بیٹا اپنی ساس کی خدمت خاطر اور توازو کرے میں چاہوں گی پسند کروں گی کہ میرا داماد مجھے امی کہے لیکن جب میرا بیٹا اپنی ساس کو امی کہے تو میں خسد کا شکار ہو جاؤں یہ عدل نہیں ہے اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان عدل کرنا ہے بہت دفعہ اگر بیٹا غلط ہوتا ہے تو just because he happens to be my son my son right or wrong اسی کی طرفداری اسی کی مدد اسی کی حمایت اسی کو سپورٹ اور اسی کی پشت بنیائی نہیں اگر بیٹا غلط ہے تو اس کو غلط کہا جائے گا بہو غلط ہے تو اس کو غلط کہا جائے گا لیکن بہرحال انصاف اور عدل ہوگا یہی معاملہ بیٹی اور داماد کے درمیان بھی ہوگا my daughter right and wrong نہیں ہوگا جیسی بھی ہے وہ میری بیٹی ہے تو اسی کی مدد کروں گی اسی کو صحیح کہوں گی نہیں یہ عدل ہے یہ عدل ہے اور یہی ان کے گھروں کے سکون کا ذریعہ بنے گا جب میں نائنصافی کروں گی ایک کی طرف میلان اور رجھان جو ہے میرا ہو جائے گا تو یہ نائنصافی بھی گھروں میں بے سکونی کا ذریعہ بن جائے گی کتنا عدل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کے اگر آپ دیکھیں تو کیا شان کیا شان کہ میں نے تو جب پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے پہلی دفعہ یہ واقعہ پڑھا تو آئی ور شاک اور میں کتنی دیر اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑی کر کے سوچتی رہی کہ کیا میری زندگی میں کبھی یہ وقت آ سکتا ہے صحیح حضرت علی رضی اللہ تعالی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے نظر آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فاطمہ زیادہ پیاری ہے یا میں امیجن ایک داماد ایک سان ان لوگ کود تنک وہ سوچ سکتے ہیں صحیح کہ میں فاطمہ جو جسم کا ٹکڑا ہے میں ان جتنا پیارا ہو سکتا ہو کبھی میرے عدل میں ایسا معاملہ ہوگا کہ میری بہو آکے مجھ سے پوچھے گی کہ آپ کو میں پیاری ہوں یا اپنا بیٹا یا میرا داماد مجھ سے آکے یہ پوچھے گا کہ آپ کو میں زیادہ پیارا ہوں یا اپنی بیٹی اور آپ نے جواب کتنا پیارا دیا آپ نے فرمایا فاطمہ تم سے پیاری ہے تم فاطمہ سے زیادہ محبوب یہ ہے وہ عدل یہ ہے وہ خوبصورت عدل اپنے سمدھیوں میں عدل کریں بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹی کے سسرال والے آتے تو توازو کی خاطر کی کراکری کٹلری ایون وہ جو ساری کی سارے برطنیں وہ ان کی کٹلری فرق ہوتی ہے اور جب بیٹے کے سسرال آتے ہیں تو توازو کا اندازی فرق ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ باتیں دکھتی ہیں یہ لوگ ریجسٹر کرتے رہتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ بریو آپ کرتی ہیں اپنے بہن بھائیوں میں عدل کریں ہم بہنیں ہیں ہم خواتین ہیں آپ نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ بہنیں زیادہ آپس میں گھلتی ملتی ہیں بہنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا انٹریکشن ڈے سپینٹ زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے اور بھائیوں کو ہم جیسے ایک الگ سا کٹ کے مولک چھوڑ دیتے ہیں میں تو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ مجھے بتائیں آپ اس میں بہنیں گھلتی ملتی ہیں اور مکس اپ کرتی ہیں اور انٹریکٹ کرتی ہیں اور گپ شپ میں انجوائے کرتی ہیں اس بھائی کو کس ناکردہ گناہ کی سزا دے رہی ہیں اس بھائی کا ناکردہ گناہ کیا صرف یہی ہے کہ وہ اس بھابی کا شہر ہے جس کو آپ شید اپنی مرضی سے تلاش کر کے خود ڈھون کے اس کے لئے لائی تھی عدل کریں اپنے بہن بھائیوں میں اپنے خمسائیوں میں اپنے ملازموں میں اپنے ماں تحتوں میں عدل کریں جو جو حکومت کا دائرہ کار اللہ نے آپ کو دیا اس میں عدل کریں تاکہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہم سب کو چکا مل جائے اللہ ہمیں ظلم اور زیادتی سے بچائے ناانصافی حق تلفی سے بچائے اور عدل کرنا ہم سب کے لئے سہل اور آسان بنائیں اللہ نے فرمایا وہ دن برحق اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرائیا ہے جو قریب آلگا ہے جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر پکار اٹھے گا کاش میں خواب ہوتا اللہ اس دن کی زلطوں رسوائیوں گھمراکٹوں پریشانیوں سے بچا لینا سورہ النازیات مکہ سورت دو رکھوات فورٹی سکس آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی نائنٹھ نمبر پر پہلے ہی حروف ونازیات سے اس کا نام ہے اور قیامت اور زندگی بعد موت کا اسبات اس سورت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ونازیات غورکن وناشتو تنشتن وصابحات سبحن قسم ہے ان فرشتوں کی اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نازیات میں فرشتوں کی قسم کھائی ہے اور قسم کھا کے قیامت کے دن کے زلزلے کی حقیقت کی گواہی دینے کے لیے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی ہے اور پھر فرشتوں کی کچھ صفات اور ان کی سرگرمیاں دکھا کر کاری قرآن کو وہ رویہ اور سرگرمیاں اپنانے کی طرف مائل کیا قسم میں ان فرشتوں کی جو ڈوب کے کھینچتے ہیں اس سے مراد کون سے ہیں ایک گناہگار شخص کی موت کے وقت جب ملک الموت اور اس کے ساتھ فرشتوں کا وہ حیبتناک چہرے لمبے لمبے کچھلیاں اور بدبودار ٹاٹ والے فرشتے جب آتے ہیں اور ملک الموت اس روح سے کہتا ہے نکل تو وہ روح اپنے جسم سے چپک جاتی وہ روح اپنے جسم سے چپک جاتی اور وہ پھر حدیث نے بتایا کہ پھر ملک الموت ڈوب کے اس کو جیسے گیلی روحی کو یا گیلی اون وہ تھوڑنی بوشز یا کانٹوں والی جھاڑیوں کے ساتھ روحی چپک جاتی ہے ویسے کھینچ کے نکالتے ہیں پھر ملک الموت تو یہ اس کا تذکرہ ہے آہستگی سے نکال لیتے ہیں یہ کس کی موت کا وقت ہے ایک نیکوکار ایک مومن کی موت کا وقت جب آسمان سے فرشتہ خوبصورت چہروں والے ساب سترے اجلے لباسوں والے اور رشمی خوبصورت رومال والے آتے ہیں اور ملک الموت اس روح کو کہتا ہے کتنا کتنا پروٹوکول کا انوائمنٹ ہے کتنا بہترین گروپ جو ہے وہ ریسیف کرنے کے لیے آیا ہے ملک الموت اس کو کہتا ہے نکل اپنے رب کی رضا کے لیے اور وہ روح حدیث بتاتی ہے کیسے نکلتے ہیں جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولا جاتے ہیں اور خوشبو نکل جاتی ہے تو یہ اس کی روح ہے جو نیکوکار کی روح ہے اور پھر فرشتے کیا کرتے ہیں جو کائنات میں تیزی سے چلتے پھرتے ہیں حکم بجالانے میں سبقت کرتے ہیں احکاماتِ الٰہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں کیوں جس روز حلام آرے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے نگاہیں ان کی سہمی ہوں گی کیا بتاری ہمیں سورہ نازیات کہ دیکھو فرشتے جو اللہ کی ایک بڑی مقرب مخلوق ہیں اللہ کی فرما بردار اطاعت گزار خیر کا کام کرنے والی شر سے محفوظ مخلوق ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ غلط کاموں کو ڈوب کے نکالتے ہیں نیکی اور سخولت کے نیکی اور معروف کے کاموں میں سخولت کا معاملہ کرتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں سبق رفتاری کے ساتھ اللہ کی بندگی اطاعت کرتے ہیں اور کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں تو اے قاری قرآن زلزلہ آنے والے دنیا فنہ ہونے والی ہے سزا جزا حساب کتاب ہونے والے تو تم بھی ڈوب کے اپنے معاشرے کے اندر عمر بالمعروف اور نہیں انعلم منکر کرو ڈوب کے اللہ کی زمین کے اندر اللہ کے نظام کو قائم کرو اللہ کی حاکمیت کو قائم کرو اور کیا کرو جلدی سے اللہ کی بغیر کسی تردد اور بغیر سستی اور قاہلی کے اللہ کے نظام کو قائم کرو اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت پر جم جاؤ یہ لوگ کہتے ہیں واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے کیا جب ہم کھوکلی بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے کہنے لگے یہ واپسی تو بڑی گھاٹے کی ہوگی حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یہ یکہ یک کھلے میدان میں موجود ہوگی کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے توہا کہ مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فیرون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا اور وہ اس سے کہے کہ تو اس کے لئے تیار ہے کہ پاکیس کی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے پاس جا کر اس کو اپنی بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلا دیا نامانا چال بازیاں کرنے کے لئے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا میں تمہارا بڑا رب ہوں آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر شخص کے لئے جو ڈرے یا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کی چھت اونچی اٹھائی ہے اس کا توازم قائم کی ہے اس کی راہ ٹھانکی ہے اس کا دن نکال ہے اس کے بعد زمین کو بچھائے ہے اس کے اندر اس کا پانی اور چارہ نکال ہے پہاڑ گار دیئے ہیں سامان عزیز کے طور پر تمہارے لئے بھی اور تمہاری مویشیوں کے لئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بہت دفعہ اپنی مخلوق کا اپنی تخلیق کا تذکرہ کرتا ہے کائنات کے نظام کو بنانے والا احسن الخالقین جو خیب وہ اپنی تخلیق کی رودات بتاتا ہے اور پھر یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میری ساری کائنات میری ساری مخلوق چونکہ میری تخلیق ہے وہ کیسے میری بندگی اور اطاعت کرتی ہے بنیادی طور پر یہ یاد رکھئے گا یہ ساری کے ساری رودات اور مثالیں اس لئے دکھائی اور بتائی جاتی ہیں کہ یہ قاری قرآن کے دل میں یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ الہ معبود جس کی بندگی کی جائے گی وہ وہی ہوگا جو خالق ہے خالق ہی کو الہ بنایا جائے گا الہ کی پہلی اور لازمی صفت یہ ہونی ضروری ہے کہ وہ خالق بھی ہو خالق کو معبود اور الہ ماننا کیوں ضروری ہے میں کئی دفعہ یہ بات مثالوں سے سمجھایا کرتی ہوں مثلا آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں کوئی مشین لاتی ہیں کوئی الیکٹرونک گیجٹ لاتی ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ اس الیکٹرونک گیجٹ کو کیسے استعمال کرتی ہیں آپریٹنگ مینئل یوز کرتی ہیں تو کونسا آپریٹنگ مینئل ظاہر ہے جس کمپنی کا وہ گیجٹ ہے اس ہی کا آپریٹنگ مینئل یوز کرتی ہیں مثلا اگر آپ ایک مورفی ریچرڈز کی ایک آٹوماتک ماشین واشنگ ماشین لے کر آتی ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپریٹنگ مینئل جو ہے وہ آپ ڈالنس کا یوز کریں گی نہیں نا بنانے والی کمپنی ہی کا آپریٹنگ مینئل بنانے والے کمپنی ہی کی منفیکشورر ہی کی انسٹرکشنز یوز ہوتی ہیں یہاں تک کہ ہمارے جو کپڑے بنے ہوتے ان کے پیچھے ٹائگ لگا ہوتا ہے بنانے والوں نے منفیکشوررز نے اس کپڑے کی انسٹرکشنز بتائی ہوتی ہیں اس کو ہینڈ ڈرائی کرو اس واش کرو اس کو ٹمبل ڈرائی کرو اس کو رنس نہ کرو مطلب وہ ساری انسٹرکشنز ہم ہر چیز کو اس کے منفیکشورر کی انسٹرکشنز کے مطابق استعمال کرتے ہیں کیونکہ منفیکشورر کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے بنائے ہیں وہ کتنا زور کتنا کھینج کتنی بجلی کتنی کیا چیز جو ہے اس کو برداشت کر سکتی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں تو ہمارا خالق ہمارے جسم کا خالق ہمارے مزاج کا ہمارے دماغ کا ہماری خواہشوں اور ہمارے وسوسوں ساری چیزوں کو جاننے والا بنانے والا منفیکشورر خالق اللہ ہے ہمارے گھروں کے نظام کو ہمارے معاشرے کے نظام کو قوم و ملک کے نظام کو بنانے والا اس کو استوار کرنے والا اللہ ہے تو پھر انسٹرکشنز کس کی چلیں گی اللہ کی مانویل کس کا چلے گا اللہ کا قرآن جو ہے اس کو یہ دعات کی جائے گی اور اللہ کے اقامات کو مانا جائے گا اسی کو معبود بنایا جائے گا معبود بنانے کے لیے ذات کا خالق حقیقی ہونا ضروری ہے اللہ ہمیں اپنی پہچان اتا فرما پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا کیا دھرا یاد کرے گا ہاں وہ یاد کرے گا میں کیا پہنتی تھی کیا بولتی تھی کیا سنتی تھی کیا دیکھتی تھی کیسے دل دکھاتی تھی کیسے رولاتی تھی لوگوں کو وہ ساب کی آدھرا یاد کرے گا ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ رکھ دی جائے گی تو جس نے سرکشی کی تھی دنیا کی زندگی کو ترجی دی تھی دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا دنیا کی زندگی کو ترجی دی تھی آج پہ تو دنیا کی زندگی کو ترجی دی جاری ساری زندگی کی ساری محنتیں سارا وقت سارا مال ساری توجہات کس چیز پر لگ جاتی دنیا کے یہ عارضی دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھر بنانے کے لیے پھر بنا کر بھرنے اور سجانے کے لیے پھر سجا کر ساپ سترے کر کے دکھانے کے لیے بتائیں کہ آج ہمارا سارا مال وقت صلایتیں انہی چیزوں میں لگ اور خپ نہیں جاتی مجھے بتائیں کہ جتنا مال وقت صلایتیں ہم دنیا کے گھروں کو بنانے سجانے دکھانے اور بھرنے کے لیے لگاتے ہیں کیا اس کا عشر نشیر اس کا وان ٹینٹ میں جس طبقے سے مقاتب ہوں ہم تو پتہ نہیں کروڑوں کروڑوں کے گھروں میں رہتے ہیں ہم کروڑوں کے گھروں میں رہتے ہیں ہم گھربوں کے گھروں میں رہتے ہیں مجھے بتائیں کیا اس کا عشر نشیر ہم نے اپنے جنت کے گھر کی قیمت کے لیے اتنا وقت اتنا مال اتنی صلایتیں اتنی توجہ ہم نے جنت کے گھر کے لئے لگائیں اپنے دنیا کے لباسوں کو ہی دیکھ لیجی یہ جتنا مال جتنا وقت جتنا پیشنس جتنا تحمل جتنی انرڈی اور جتنا دماغ ہم اپنے دنیا کے لباسوں کے لئے لگاتے ہیں کیا ہم جنت کے لباس جن کے اللہ نے فیبرکس بھی بتا دیئے نام بھی بتا دیئے ٹیکسٹرز بھی بتا دیئے رنگ بھی بتا دیئے ان کو حاصل کرنے کے لئے ہیں وہ جہنم کے لباس اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کے لباس کاٹے ہی جا چکے ان سے بچنے کے لیے ہم اتنا وقت اور مال اور صلایتیں لگا رہے ہیں دنیا کے باغوں کو بھرنے اور دنیا کے باغوں کے پنیریاں لگانے اور ان کی دیکھ مال کرنے میں کتنا وقت جو ہے لگا اور کھپا اور لڑھا دیا جاتا ہے کیا جنت کو کیا اس قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے اتنی میند اتنا وقت اتنی صحیح لگائی جا رہی ہے اللہ ہمیں جتنی چیز دنیا اہم ہے اس کو اتنی ترجی بنانے کی توفیق اطاف فرما اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا جنت اس کا ٹھکانہ ہے یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر رہے گی تمہارا کیا کام اس کا وقت بتاؤں اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے تم صرف صاف خبردار کر دینے والے ہو ہر اس شخص کے لیے جو اس کا خوف کرے جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر ٹھہرے اللہ یہ دنیا کی زندگی جتنی عارضی ہے جتنی فانی ہے جتنی غیر اہم ہے جتنی غیر ضروری ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرما اللہ جو چیز جتنی اہم ہے اتنی اس کو اہمیت دینے کی ہم سب کو ظرف اور توفیق اطاف فرما سورہ اباسا مکہ صورت ہے ایک رکو یہاں سے اب آگے تیس میں سے پارے کی ایک رکو والی صورتوں کا آغاز ہے رکو تو ان میں ایک ہی ہوگا لیکن ہر صورت میں بڑے بھاری اور گہرے احکامات اور پیغامات موجود ہوں گے ایک رکو اور فورٹی ٹو آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹیت نمبر پر آنے والی صورت اور پہلا ہی لفظ اس کے حوالے سے صورت کا نام اگر زمانہ نزول اور شان نزول دیکھا جائے تو ویسے تو یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے لیکن یہ صورت حیاتِ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینہ صحابی حضرت عبداللہ بن امی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نازل ہوئی حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ کے پھپی ذات بھائی بھی تھے اور نابینہ بھی تھے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی بلکل سابقون الاولون میں ایمان لانے والا وہ جو ہراول دستہ ہے نا یہ اس میں شامل تھے واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن ابتدائی مکی دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا تو ایک دن مشرقین مکہ کے کچھ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں پوچھنے آئے کہ آپ کا دین کیا ہے ہے کیا اس کی تعلیمات تو وہ مشرقین مکہ کے کچھ سردار اور کچھ رعوسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے وے تھے اور آپ ان کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے بارے میں بنیادی باتیں جو ہیں اس کا تعارف کروا رہے تھے ظاہر ہے آپ کے دل میں اس وقت بہت زیادہ خاخش اور خیرس اور یہ آرزو تھی کہ یہ لوگ اگر قائل ہو گئے اور یہ بات ان کے دل میں اتر گئی اور گھر کر گئی تو یہ تو بہت بڑا زور بازو بن جائیں گے اسلام کے لئے اور بڑی معاونت کا ذریعہ بنیں گے تو آپ بڑی خواہش اور شوق اور بڑے شغف کے ساتھ ان کو دین سکھا رہے تھے اب ایک ایسی نشست ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کوئی تعلیمات اور احکامات اور اقائد اور ایمان کی باتیں کریں تو وہاں سے دوڑتے دوڑتے لپکتے ہوئے آئے اور کچھ حوایات میں آتا ہے دو تین جملے آتے ہیں ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس علم سے علم دیجئے جو آپ کو دیا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جنت میں جانے کا رستہ سکھائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ہدایت کے نسخیں بتائیے اللہ اکبر یہ لگن یہ شگف یہ شوق یہ تڑپ اور یہ ترجیحات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی اچھی لگی بھاگ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دعوت دے رہے تھے بات کر رہے تھے ظاہرے کوئی تھوڑی سی بیچ میں خلل انداز بھی ہوئے مداخلت بھی ہوئی حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم کی اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was taking him for granted ان کو لگ رہا تھا یہ تو میرے پکے سکے ساتھی ہیں یہ تو in any case میرے بہت ہی reliable ساتھی ہیں ان کو بتانے کی بجائے میں اگر ان روسہ مکہ کے طرح متوجہ رہوں تو بہتر ہے آپ نے حلکی سی ignore کیا آپ نے حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ ان کو ہلکا سا ignore کیا اور ان کو overlook کیا اور جیسے کہتے ہیں ایک ہلکی سی بے رخی کا طریقہ اختیار کیا اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ تعالی ان کے خق میں ایک نئی دو نئی پندرہ سولہ آیات نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو ناپسند فرما کے فرما دیا آپ نے ترش روئے آپ نے بے رخی کی کہ ان کے پاس وہ نابی نہ آ گیا اور تمہیں کیا خبر حطلب ایسے جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے اس بے رخی کو ناپسند کیا اس ترش رو ہونے کو ناپسند کر دیا یہ وہ جلیل القطر صحابی ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے حق میں قرآن میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ قرآن میں آیات نازل ہوئی پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں ایک دفعہ یہاں مکی دور میں یہ پہلی دفعہ نازل ہوئی تھی ان کے حق میں آیت اور پھر دوسری دفعہ مدنی دور میں جب غزبہ بدر میں یہ شامل نہیں ہوئے تھے اپنے بنائی کی عزر کی بنیاد پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی اور آپ نے پھر وحی کی تیفیت تکمیل کے بعد جب آیت سنائی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد میں جانے والوں کا درجہ زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جو جہاد سے پیچھے رہ گئے اور انہوں نے فوراں ہی ریالائز کیا کہ میں تو بنائی کے عزر اپنی جو اللہ کی طرف سے بنائی کا عزر تھا میں تو اس کی وجہ سے محروم رہا تھا تو حضرت عبداللہ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی الہی میرے عزر کو مدد نظر رکھ کوئی حکم نازل فرما تین دفعہ فرما نبی صلی اللہ علیہ پر فورا وحی کی کیفیت تاری ہوگی تھی گویا یہ وہ صحابہ اکرام ہے کہ جب دعا کرتے تھے اور ان کے عزر کا تذکرہ آ جاتا تھا ان کا اخلاق اور ان کی معذوری اور مہتاجی کا خیال آ جاتا تھا تو وحی کا زمیمہ نازل ہو جاتا تھا دوسری حق میں ایک دفعہ ان کے حق کی حفاظت کے لئے اور ایک دفعہ ان کی صداقت اور ان کے خلوص اور عصار اور ان کے معذور ہونے کی قیفیت کو مد نظر رکھ اللہ نے وحی کا زمیمہ نازل کیا یہ ہیں وہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بہت عزت فرماتی تھے یہ نابی نہ ہونے کے باوجود آپ نے مسجد نبوی کا معزن بنایا وات حضرت بلال ایک معزن تھے اور حضرت عبداللہ بن مکتوم دوسرے معزن تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہم پر مدینہ سے باہر کسی دعوت کے لیے کسی جہاد غزوے کی لیے تشریف لے جاتے تھے تو اپنا نائی مقام اپنا جان رشین حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ ان کو بنا کے جاتے تھے اور بہت عزت باقی صحابہ اکرام بھی کرتے تھے لیکن آج اگر آپ صحابہ اکرام کی زندگی کے خالات اور ان کے ناموں اور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جن کے حق میں دو دفعہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں میں آپ کو بتاؤ موٹے موٹے صحابہ اکرام کے نام تو پھر بھی لوگوں کو یاد ہوتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ بن مکتوم کا نام لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا یہ ہماری جہالت ہے ادھر ہم انمتہ علیہ کے رستے پر چلنے کی دعائیں مانگتے ہیں اور ادھر ہماری جہالت یہ کہ ہمیں صحابی کا نام بھی نہیں پتہ ایک سے ایک ہسٹوریکل لیڈرز کے نام آتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس امریکن اور کس انگریز لیڈر اور پریزیڈنٹ کے نام ارنس عطا فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ جڑنے اور ان رودادوں کو اپنے بچوں سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے یہ حضرت عبداللہ بن امی مکتوم ہے ان کے حق میں آیت نازل ہوئی اور اگر ہم یہاں سے ملنے والے اصول دیکھ لیں تو سب سے پہلا اصول تو یہ کہ صحابہ اکرام کا درجہ اللہ کے ہاں کیسا تھا اور پھر یہ کہ اللہ یہ صحابی کوئی بہت مالدار نہیں تھے کوئی بڑے مالدار نہیں تھے کوئی بہت صاحب علم نہیں تھے یہ نابینا تھے معذور اور موتاد سے تھے پھر بھی اللہ کے ہاں اتنا بڑا درجہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالی وہ جو قرآن میں کہتا کہ تمہارے شکلیں اور کچھ نہیں پہنچتا اس کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے یہاں خلوس بہت ہے خوف خدا بہت ہے یہاں پر اخلاص بہت ہے دین کو سیکھنے کی لگن اور تڑپ بہت ہے یہ وہ چیز نہیں جو میرا رب پسند کرتا ہے اور وہ کہا گیا نا علم کے سمندر سے عمل کا قطرہ بہتر ہے عمل کے سمندر سے اخلاص کا قطرہ بہتر ہے یہ اس سے واقعے سے پتا چل رہے اللہ نے کس چیز کی قدردانی کی تھی ان کے اخلاص کی ان کے حصول علم کے شوق کی اللہ ہمارے لباس ہماری کوٹ ہماری جائدات نہیں دیکھتا اللہ تولیم و بزات صدور ہے اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ سے بشری تقاضوں پر بھول چک ہوئی اللہ نے اس کو فوراً ہی اس کی اصلاح کر دی گئی اب نبی صلی اللہ اللہ کا نمونہ ہے وہ اس کو آنکھیں دیکھ کر اس کی پیروی کی جا سکتی ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کسی سے بے رخی کرنا کسی سے مو پھیر کے بات کرنا اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اپنا مو پھیر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر یہ تکبر ہے یہ گماند ہے یہ تفاخر ہے یہ بے خبری ہے یہ سرد موری ہے یہ دل کی سختی ہے تو رخ پھیر کے گال پھیر کے مو پھلا کے بات نہ کیا کر تو بے رخی بد اخلاق کی اللہ سبحانہ اس کے پاس آگیا تمہیں کیا خبر کہ وہ سدھر جائے یا نصیخت پر دھیان کرے اور نصیحت کرنا اس کی لئے نافع ہو جائے جو شخص بے پروائی برت ہے اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو حالان کہ اگر وہ نہ سدھر تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے اور جو خود تمہارے پاس درج ہے جو مقرم ہیں بلند مرتبہ ہیں پاکیزہ ہیں معزز نیک قاطبوں کے ہاتھوں میں رہتے لانت ہو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا نطفے کی ایک بون سے اپنا سورس اپنا اورجن اپنا سٹارٹ تو دیکھو تکبر کس بات پہ گمند کس بات پر اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی پھر اس کی زندگی کی رہ آسان کی یہ واحد جگہ ہے جہاں پھر دریکلی قبر کا تذکرہ کیا گیا پھر جب وہ چاہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے ہر گز نہیں وہ اس نے فرض اگائے انگور ترکاریاں زیتون گنے باغ اور چارہ تمہارے لئے اور تمہاری مویشیوں کے سامان زیست کے لئے اللہ جب ایسی نعمتوں کا تذکرہ کرتے تو یوں لگتا کہ یہ سب ہے تمہارے لئے اور تم ہو اپنے خدا کے لئے اللہ ہمیں بندگی کا طریقہ سکھا آخر کار جب وہ کان بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی اس روز کیا ہوگا قیامت کے دن نفس نفسی گھبراخٹ پریشانی اس روز آدمی اپنے بھائی کو اپنی ماں اور اپنے باپ کو اپنی بیوی اور اولاد سے بھاگے گا اللہ اس دن کی گھبراخٹ سے بچا دینا اللہ اس دن کی پریشانی اور ازدراب سے بچا لینا ان میں سے ہر شخص ہر شخص اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے ہشاش بشاش خرش خرم ہوں گے قیامت کے دن میدان ہشر میں کچھ چہرے خوش ہوں گے دمک رہوں گے کل میں نے آپ کو نظارہ بتائی اور میں نے بتایا کہ کون سے عمال ہیں جو قیامت کے دن ہشر کے دن آسانی اور سخولت کا ذریعہ بنیں گے اور پھر وہ حدیث بھی تو دورا لیجئے اللہ کے رسول نے جب اپنی ساری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کر دی اور پھر آپ حجت الودا میں آپ میدان میں کھڑے تھے تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا تھا آپ نے سوال کیا تھا اس اتنے بڑے جو اجتماعی لوگوں کا آپ نے پوچھا تھا مجھے بتاؤ کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دی اور سب نے یک زبان کہا تھا ہم گواہ ہیں کہ آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا تھا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا اللہ کی اجتماع عام میں آپ نے دیا اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی بڑی پیاری دعا آپ نے فرمایا تھا الہی مسرور مسرور کا مطلب خوش کنٹینڈ ہیپی پرسکون مطمئن مسرور اور شاداب شاداب کا مطلب فریش رکھنا مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا یہ وہ شاید شخص ہوگا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت سیرت دین کے احقامات کی تبلیغ میں اپنے تن من دھن اوقات لگائے ہوں گے رسول اللہ کی دعا اس کے حق میں قبول ہوگی اور اس دن شاید لوگوں کے دکھ بانٹ تا تھا لوگوں کے دکھ کی خبر گیری کرتا تھا خبر کرنے پر دل جلتا تھا کڑتا تھا پریشان ہوتا تھا لوگوں کے غموں پر یہ وہ شخص ہوگا جو خوشیاں بانٹ تھا لوگوں کے غم گھٹ تھا تھا لوگوں کے آنسو پوچھتا تھا کسی بڑھا پہ کی ٹیک بن جاتا تھا کسی کے زندگی کا سہارا بن جاتا تھا یہ خوشیاں بانٹ نے والا یہ دکھ کٹنے والا یہ کیا ہے یہ قیامت کے دن خوش ہوگا کچھ چیروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی کل ونس چھا رہی ہوگی یہ دکھ اور غم بہت تھے لوگوں کی زندگی میں پریشانیوں کے کانٹے ڈالتے تھے یہ لوگ دنیا کی زندگی میں دکھ بانٹنے والے غم بانٹنے والے پریشانیاں بکھیرنے والے فتنہ فساد کرنے والے یہ قیامت کے دن خود ان تمام فتنوں اور خوف و حراس کا شکار ہوں گے اللہ اللہ غموں کو مٹانے میں اپنا کردار اور وسیل اور سبب بننے والا خوش نصیب بنا سورہ تکویر مکی سورت ایک رکو 29 آیا ترتیب کے اعتبار سے 81 نمبر پر پہلی ہی آیت میں ازا شمس قویرت اس سے تکویر کا نام اور آخرت اور رسیالت بنیادی طور پر اس کے دو مزامین ہیں اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ کو بتا دوں تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یوم القیامہ کی جو رودات میں نے آپ کو بتائی تھی جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اسے چاہیے کہ سورہ تقویر سورہ الانشقاق اور سورہ الانفطور پڑھ لے یہ تین صورتیں آکے آئیں گی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا قویرت کہتے کہ جسے پگڑی کے اوپر چادر لپیٹی جاتی ہے نا ویسے سورج کو ریپ آپ کر دیا جائے گا اور چپتارے بکھر جائیں گے جب پہاڑ چلا دی جائیں گے دس مہینے کی حاملہ اونٹنی اپنے حال پہ چھوڑ دی جائے یہ مثال بتے کیوں دی جاری یہ عربوں کے لیے اونٹ اونٹنیاں بہت امپورٹنٹ اور وائٹل تھے فور دیم سواری بار برداری اپنی تجارت اپنے سفر ان کا دودھ ان کا گوشت ان کی خال بہت مفید تھا ان کے لیے جانور اور یہ تھا بڑا طاقت جانور تھا اور اونٹوں کے مقابلے میں اونٹنیاں بکوز ان سے نسل چلتی تھی ان سے اگلے بچے ملتے تھی اور اونٹنیوں میں سے دس ماہ کی فل ٹرم حاملہ اونٹنی جو بچہ جننے کے قریب ہوتی یہ تو بہت پریشیس کموڈی ہوتی تھی یہ تو بہت ان کی قیمتی چیز ہوتی تھی بکوز اس میں اونٹنی کی جان کو بھی خطرہ ہے اور پھر اس سے آگے بہت نفع اور اس کی نسل جننے کا ممکان ہے تو اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی جو سب سے پریشیس اور جو سب سے قیمتی دنیا کی مطا ہوگی سور کے پھونکے جانے کے بعد اتنی نفسہ نفسی اور گھبرات ہوگی جو تمہاری پریشیس اور قیمتی سے قیمتی چیزیں ہیں اس کے بارے میں لوگ بے پرواہ ہو جائیں ان کی محبتیں اسی وقت تک ہیں جب تک سانس میں سانس اور جان میں جان اور میرا خیال ہے آپ نے دنیا میں اس چیز کا مشاہدہ کر رکھا ہوگا ایک شخص بیماری میں مبتلا ہوتا ہے حالت نزا کی حالت میں ہوتا کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو رودادے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہیں تو اللہ یہی بتا رہے کہ دس ماہ کی حاملہ اٹھنی یہ سب چیزیں دنیا میں سانس تک ہے یہ دنیا کے آنگ کی خرکت تک ہے ملک الموت کے آتصار ان سب کی فکر ختم ہو جائے جب جنگلی جانور جمع کر دی جائیں وہ جو محاورہ ہے شیر اور بکری گھاٹ پہ پانی پین گے یہ دشمنیاں یہ عداوت ہیں یہ نرازگیاں یہ لڑائیاں یہ کب تک ہیں ارے معافی مانگ لیجئے روٹے وہ کو رازی کر لیجئے یہ دشمنیاں صرف اس وقت تک ہیں کبھی مرنے کے بعد بھی کسی سے دشمنی کی کبھی مرنے کے بعد بھی کسی دشمن نے کسی دشمن کے ساتھ کوئی ضرر اور نقصان دیا یہ تو صرف دنیا تک ہے یہ تو صرف قیامت تک ہے نرازگیاں ختم کر دیجئے جھگڑے ختم کر دیجئے اور حدیث دورہ بھی تو لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ترک نزا کرتا ہے یعنی جھگڑے کو ختم کرنے میں جو پہل کرتا ہے وہ جنت کے وسط میں سینٹر ہارٹ آف جنہ میں اپنا محل بنا لیتا ہے ماف کر دیجئے مافی مانگ لیجئے جھکنے والے آجزی کرنے والے کے درجات اللہ کے ہاں بڑھ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قسم کھا کر فرمائے جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں جب جانے جسموں سے جوڑ دی جائیں جائیں جب زندہ کاری ہوئی سے پوچھا جائے گا بے ایی ذم بن قتلت تُو کس گناہ تھا کہ تُو قتل کی گئی مشرقی نے مکہ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے بیٹیوں کو قتل کرتے مختلف وجوہات میں نے آپ کو سورہ نام میں بتائی تھی مختلف فیکٹرز کی بنیاد پر قتل کرتے تھی ان کا حال تو یہ تھا نا کہ جب ان کی بیوی حاملہ ہوتی تھی تو اس کے سامنے گڑا کھوڑ کہتے تھے کہ جب تجھے بیٹی ہو گئی تو مجھے بتانا ہی اس میں خود ہی پھینک دینا بیٹی کو دبا دینا اور جس کی بیوی نہیں مارتی تھی وہ خود اس کو کوئے میں پھینک تھا یا مٹی میں دبا دیتا تھا یہ تو قتل اولاد اور بیٹیوں کو قتل کی بڑے رودادیں تھی اس معاشرے میں لیکن جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوگی تو پھر صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ وہ رودادیں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جن سے جن سے اس جہالت کے دور میں بیٹیوں کے قتل سرزد ہوئے تھے راوی حسم سے بخشش کی دعائیں جو ہیں اس کی درخواست کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بھی جو ایک بیٹی کے دفن ہونے کا قصہ وہ شخص سنا رہا ہوتا تھا آپ بھی زارو قطار رو رہے ہوتے تھے آپ کی داڑی مبارک تر ہوتی ہم منحسل قوم کیا کر چکے وہاں تو ایک بیٹی کی قتل کرنے والا روتا تھا اور سست تھا اور استغفار کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ بھی ساتھ روتے تھے ہم منحسل قوم کیا کر چکے ہم بحسیت قوم کیا کیا کر چکے اگر آپ دیکھیں تو اب سے کچھ ہی دیر پہلے کچھ نگری میں جامعہ حفظہ کی سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں آئی بچیاں کس محبت میں آئی تھی قرآن سیکھنے کیلئے قرآن اپنے صحیفوں سے لگا کر وہ جو قرآن میں اللہ نے کہا تم ایک مرد کو ایک شخص کو صرف اس لئے قتل کر دو اللہ میرا رب اللہ کے قلام سے محبت کرنے والے کیا رود تھی کیا کیا گیا ان کے ساتھ کیسے ان کو گولیوں کے ساتھ اور دھماکوں کے ساتھ ان کے جسم بھون کے رکھ دیئے گئے اور پھر اس کے بعد رات جب وہ آپریشن کیا گیا تو ان کے قرآن کے صحیفے اٹھا کے راول پنڈی کے گندے نالوں میں بہا دیئے گئے سب ہش اپ کرنے کے لیے سب چھپانے کے لیے اور ان کی میتوں کو ٹریکٹروں میں ڈال کے جیلم کے پاس کھلے میدانوں میں گڑوں میں دفنا کے رات کو وہ پورے کا پورا آپریشن ہش کر کے وائنڈ اپ کر کے صبح تک پلکل ختم کر دیا گیا اور قوم کا حال کیا تھا کہ ساری قوم خاموش تماشائی بنی اپنے ٹی وی چینل چینج کر کر دیکھتی رہی کیا سوال نہیں ہوگا اس قوم سے کیا سوال نہیں ہوگا ان بچیوں سے اور کیا قوم سمجھتی ہے کہ اس کے غدب نہ کی ہو جاتا ہے سوچ لیجئے ہم نے ان کے اوپر گولیاں برسائیں ہم نے اوپر دھماکے کی اس کے بعد کیا جو پاکستان کے اندر یہ بم دھماکوں کا سلسلہ وہ ختم ہوا کوئی ایسا ہفتہ مہینہ ہے کہ ہمارے ملک میں بم دھماک نہیں ہوتا ہم نے ان پر دھماکے کی ہم نے ان پر گولیاں برسائے اللہ کی طرف سے دھماکوں کا عذاب آگ ہم نے ان کا پانی روکا جا کے پوچھ لیجئے آپ اسلام آباد کے باسیوں سے کہ ان کا زیر زمین پانی گیرہ ہوگی ہے ہم نے ان کا کھانا روک دیا تھا ہم مالی تنگی اور مہتاجی کا کھول دیے جائیں گے آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے جب جہنم دہکا دی جائے گی اور جب یہ جنت قریب لائی جائے گی اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے جہنم دہکا دی جائے گی جہنم تو دہکا دی گئی ہے اللہ چھٹلاتے تھے یہ وہ آگ ہے جسے تم چھٹلاتے تھے وہ آگ جس کے لئے اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْخِجَارَ کہ جس کا ایندن انسان اور پتھر بنے گے اسی لئے اللہ نے فرمایا قُوَانْ فُسُقُم وَاَحْلِكُمْ نَعْرَ ارے صرف اپنے آپ بھی کوے جہنم کی آگ سے بچانے کا نہیں اپنے اہل و غیال کو اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا اگر تم دیکھ لو اور جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو تو تم روز زیادہ اور تم حض و کم آپ نے فرمایا میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر یہ خوف تو آپ نے اپنے اہل خانہ تک کو بتا دیا یا فاطمہ وہ فاطمہ جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس جسم کے ٹکڑے کو آپ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں یہ فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست کر لو یہ آگ ہے یہ جہنم ہے اور یاد رکھئے کہ یہ جہنم کا آغاز تو موت کے بعد ہی ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ گاروں فاسقوں کافروں فاجروں کی قبریں جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن جاتی ہیں اور نیکوکاروں اور فرما برداروں کی قبریں جنت کے باغوں میں سے رعوزت الجنہ میں سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہیں قبر ہی میں جب وہ منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب نہیں ملتا تو ان کے لئے آسمان سے ایک آواز سے پکار دیا جاتا ہے اس کو جہنم کا لباس پہنا دو اس کو جہنم کا بچھونا دے دو اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دو اور پھر اس کو صبح و شام دو دفعہ اس کے جہنم کے ٹھکانے اس کی قبر جہنم کا گڑا ہے اور پھر اس کو اس کھڑکی میں سے دو دفعہ اس کھڑکی میں سے جہنم کی ہوا بھی آتی ہے آگ اور لو اور لپٹ بھی آتی ہے وہاں کا دھواں بھی اس کی قبر میں آتا ہے اور پھر اس کو دو دفعہ پہم اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا اب تو یہاں ہے اور جائے گا تو وہاں جہنم کے سات دروازے ہیں جنت کے آٹھ جہنم کے سات دروازے ہیں اور جہنم کے درجے ہیں جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہے اس میں کون ہوگا سورہ نساہ میں اللہ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمعیہ اللہ جہنم میں قافروں اور منافقوں کو پہلے منافقوں کو پھر کافروں کو اور پھر ایک اور جگہ فرمایا ان المنافقین فی الدرقی لسپلی منا نار کس میں شک ہی کوئی نہیں کہ سارے کے سارے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے ان کے لئے تم کوئی مددکار نہیں پاؤ گے جہنم کے وہ درجے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ لوگ جہنم کی آگ صرف ان کے ان کے تلووں میں ہوگی کچھ تکھنوں تک کچھ گھٹنوں تک اور کچھ پورے کے پورے جہنم کی آگ میں چل رہے ہوں گے شولوں کے اندر تڑپ رہے ہوں گے اللہو ماجرنا من النار لیکن حدیث بتاتی ہے کہ سجدے کے جو آزاں ہیں آپ نے فرمایا مجھے سات آزاں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی خوشکبری دی کہ سجدے کے آزاں کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی اور نہیں جلائے گی اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ خوف خدا سے بہنے والا آنسو کا قطرہ اللہ سبحانہ تعالی کو اتنا محبوب ہے کہ جس چہرے کو وہ چھو جاتا ہے کہ اگر وہ مکی کے سر کے برابر بھی ہو تو جس چہرے کو وہ چھو جاتا ہے اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے اور پھر میں نے آپ کو اس دن غیبت کے حوالے سے وہ حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی مسلمان کی عبرو زنی کر رہے ہوں تو ایک مومن بھائی اگر اپنے اس مومن بھائی کی عبرو کی حفاظت اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے تو یہ وہ جہنم کی آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہنم کی آگ میں جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے جہنم کی انگارے ہوں گے جس کے ساتھ اس کا دماغ اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا یہ جہنم کی آگ کا کم ترین عذاب ہے اس کے درجے ہیں جہنم کے ایک جہیم ہے جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے الحوتما ہے جس میں چکنا چور کرش اور گرائنڈ کرتی ہے ہاویہ ہے جو ایک بہت گہری کھائی ہے سکر ہے جو جھلس دینے والا حصہ ہے لُسہ ہے جس میں آگ کی لپٹ ہے سعیر ہے جس میں دہکتی ہوئی آگ ہے زم حریر ہے جس میں تھنڈک کا عذاب ہے اور وائل ہے جو ایک بہت گہری کھائی ہے جہنم کتنی بڑی ہے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جہنم اتنی گہری ہے اور اتنی ڈیپت ہے کہ اگر ایک پتھر پھینکا جائے تو وہ ستر سال کی مسافت تیہ کر کے اس کی تیہ تک پہنچے گا یہ گہرائی ہے اور جہنم کی جو دو دیواریں ہیں وہ آپس میں اتنی مشک اور مغرب کی دیوار جو ہے وہ چالیس میل کی مسافت کے برابر ایک دوسرے سے دور ہے کتنی بڑی ہے یہ جہنم کہ جب میدانِ حشر کے قریب لائے جائے گا تو اس کی ستر ہزار باغیں ہوں گی اور ایک ایک باغ کو اللہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک باغ کو ستار فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے یہ جہنم ہے جو میدانِ حشر کے قریب لائے جائے گی اور پھر وہ چنگھارے گی اور وہ پھر جہنمیوں کا نام لے لے کر پکارے گی جہنم کا عذاب اللہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بار ہاں بتاتا ہے خالدینہ فیخہ خالدینہ فیخہ ہمیشہ رہنے والا موت کو تم میڈے کی شکل میں لائے جائے گا اور موت کو میڈے کی شکل میں لا کے زبا کر کے ختم کر دیا جائے گا اور پھر جہنمی جو داروغہ ہیں وہ جہنمیوں سے مغاتب ہو کر کہیں گے کہ تم آج ایک موت کو نہ پکارو تم بہت سی موتوں کو پکارو جہنم میں آتا ہے تو یہ خالدینہ فی ہے مریں گے بھی نہیں جییں گے بھی نہیں قصہ پاک بھی نہیں ہوگا جل کے راہ ہو کے فنش آف بھی نہیں ہوگا اور پھر یہ کہ قرآن میں آتا ہے وہ تو جان کو چھمٹ جانے والا ہے وہ تو جان کا لاکو ہے حدیث طور ہے کہ جہنم کے ایک ہی غوث میں گھوتا کیا ایک شخص جو دنیا سے مالا مال نعمتوں میں مالا مال رہا کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو اللہ نے اس کو دنیا میں نہیں دی اس کو دنیا میں کسی تکلیف نے نہیں چھوا کوئی غم کوئی دکھ کوئی پریشانی اس کو دنیا میں نہیں آیا جب اس کو جہنم کے پہلے غوث میں ایک غوثہ دے کر جب نکال کے پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میرا تو وہ کہہ گا میں مجھے تو کبھی کسی تکلیف نے کسی خوشی نے کسی نعمت نے کبھی چھوا ہی نہیں یہ جہنم کا عذاب ہے کانا غراما یہ جان کو چمٹ جانے والا یہ لاکو ہو جانے والا اور میں آپ کو بتاؤں اٹلیس میرا حال تو یہ تھا کہ جب تک میں نے قرآن نہیں پڑا تھا جب تک میں نے حدیث کی کتب نہیں پڑی تھی مجھے وہ بچپن کا زمانہ مجھے لگتا ہے صرف یہی آتا کہ hell is all about hell fire جہنم صرف آگ ہے یہی لگتا تھا نا یہی لگتا تھا کہ ایک بڑا سا آگ کالاؤ ہے اور وہاں پہ اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا no doubt no doubt وہ بھی terrifying ہے لیکن جہنم is not just about hell fire یہ صرف جہنم کی آگ نہیں ہے اس میں اور بھی بہت کچھ ہے رب نصرف عنا عذاب جہنم جب وہ فرکان مسورہ فرکان میں باد و رحمان کی دعا ہے تو بہت کچھ ہے بہت سے عذاب ہیں آگ جہنم کی آگ کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب وہ سلگائی گئی تھی عہدت للکافرین ہے یہ تیار کر دی گئی ہے جب یہ سلگائی گئی تھی تو تب یہ سفید تھی پھر اس کے بعد یہ یہ زرد ہوئی پھر اس کے بعد یہ سرخ ہوئی اور اب یہ سیاہ ہے اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گناہ زیادہ گرم انہتر گناہ زیادہ گرم ہے اور پھر ہمیں قرآن سے حدیث سے ہر چیز سے بار بار پتا چلتا ہے کہ یہ کم کبھی نہیں ہوگی اس کو کونٹینسلی پوٹینشیئیٹ کرنے اور بڑھانے کے وسائل اور اسباب اور اتمام ہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے انیس داروغہ ہیں اور یہ داروغہ جب آگ بھڑک دی ہوئی کم ہونے لگے گی تو قُلَّمَا خَبَدْزِدْنَا خُمْسَعِرَا جب یہ کم ہونے لگے گی تو اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا پھر سے اس کو پھر سے اس کو بھڑکا دیا جائے گا اور بھڑکنے کا معاملہ کیا ہے وَقُدُوْا نَاسُ وَالْخِجَارَ جب انسانوں کو ایک کمبوس میں ڈالا جائے گا تو ان کی اپنی بوڈیز اس میں فیٹ ہے اس میں سلفیٹس ہے اس میں فوسفیٹس ہے اس میں فوسفروس ہے سارے برننگ ایلیمنٹس ہیں سارے انفلمیبل چیزیں ہیں سارا فیول ہے تو اس کی اپنی بوڈی اس کو اور اگنیٹ کر دے گی اس کا فیول بن جائے گی اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے بتائے کہ جہنمیوں کے اس آگ کے جلنے کی تکلیف اور عزیت کو بڑھانے کے اسباب ان کی کھال جس میں وہ برن اور پین کی سنسیشن ہے وہ کھال ستر بالشت موٹی کرتی جائے گی جہنمیوں کا جسم ان کی ایک ایک دار اخت پہاڑ جتنی بڑی ہوگی ان کے کان اور ان کے کندوں کی لوہ کانوں کی لوہ اور کندوں کے درمیان تین دن کی مصافت ہوگی ان کے دونوں کندوں کے درمیان پانچ یا سات دن کی مصافت ہوگی اس کا جسم میکنفائی ہو جائے تاکہ چلنے کی عزیت زیادہ ہو جائے اور پھر جب کھال گل جائے گی تو اللہ کہتا ہے بدلنا ہم چلوتن ہم کھال کو بدل کے تاکہ پین کی سنسیشن برننگ کی سنسیشن وہ ہیٹ کی سنسیشن وہ درد اور وہ تڑپ جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے منیفیکچرر جانتا ہے تڑپاؤں کا کیسے اس کو چلاوں کا کیسے یہ میرے بندوں کو جلاتا تھا یہ میرے بندوں کو تڑپاتا اور رولاتا تھا میں نے اس کو بتایا تھا میں شیطان کی پہروی کرنے والوں رحمان کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں بھر دوں گا پھر بھی اس نے زمین کو ظلم اور زیادتی سے نائنصافی سے حق تلفی سے بھر دیا تھا پھر وہ وسائل بنائے گا اس کے اس کی تو پہلی آگ قرآن میں آتا ہے کہ وہ اتنے تے بڑے شولے ہوں گے کہ وہ کلو جتنے بڑے شولے ہوں گے اور اس کی پہلی لپٹ جو ہے نا آگ کی قرآن میں آتا ہے کہ وہ کھال گوشت پوشت سب چاٹ لے گی قرآن میں الفاظ آتے ہیں وَخُمْ فِيْهَا كَالِخُون حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کالیخون سے کیا مراد ہے تو انہوں نے جواب میں فرمایا کیا تم نے بکرے کی بھنیوی سیری نہیں دیکھی یہ وہ جہنم کی آگ کا پہلا شولہ اور لپٹ ہوگی جو انسان کا وہ چہرہ وہ ایسے جیسے بکرے کی بھنیوی سیری کی طرح ہو جائے گا اور پھر یہ چہرے ہی آگ پر روڈ اُلٹ پُلٹ کیے جائیں گے آگ اللہ قرآن میں بتاتا ہے حدیث میں سمجھاتا ہے کہ آگ کے لباس ہوں گے آگ کے لباس ہوں گے آگ کی لگام ہوگی آگ کے توک ہوں گے آگ کی بیڑیاں ہوں گی آگ کی زنجیریں ہوں گی آگ کی آگ کی وہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوں گے جس کے اندر ان کو کہت کر دیا جائے گا آگ کی کوٹڑیوں میں جن کے چھت بھی آگ کے جن کی کناتیں بھی آگ کی جن کے فرش بھی آگ کے جن کے بستر بھی آگ کے جن کے کالیچے اور کالین بھی آگ کے اور پھر آگ کا ایک پہاڑ ہے سعود اور اس آگ کے درمیان ان کے سروں کے اوپر اُبلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی کہ قرآن کہتا ہے کہ اس اُبلتے ہوئے پانی کے ڈالنے سے ان کی آتیں بھی گل کے نیچے گر جائیں گے یہ جہنم کی آگ ہے لباس احل النار کے لباس کیسے ہوں گے آگ کے لباس تو ہوں گے اللہ قرآن میں کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لئے جہنم کے لباس کاٹے جا چکے ہیں ٹیلر کیے جا چکے ہیں اللہ ان سے ڈر کے لباس تقویٰ اپنانے کی توفیق عطا فرما گندک کا کڑتا کجلی کا کڑتا تارکول کتران تارکول کا کڑتا یہ وہ لباس ہیں جو بستر ہوں گے وہ بھی آگ کے ہیں غالیچے بھی آگ کے ہوں گے بدبودار آگ دھوا نکل رہا ہوگا اور کھانے میں تو آم اخل النار کھانے کو کیا ملے گا اللہ نے قرآن میں ایک تو زکوم کا تذکرہ کی ہے زکوم جس کا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ ایسا پودا ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے اور اس کے شگوفے جو ہیں وہ شیعتین کے سروں کی طرح کے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ زکوم کا درخت یہ اتنا زہریلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے زہر کا ایک کترہ بھی ایک کترہ بھی دنیا میں دے دیا جائے تو وہ سارے اسبابِ معیشت کو ختم کرنے کے لئے کافی ہے یہ وہ پیٹ بھر کے کھائیں گے جہنمیوں کا کھاجہ ہوگا اللہ قرآن میں کہتا ہے پیٹ بھر کے کھائیں گے اور یہ ان کے پیٹوں میں جوش مارے گا یہ وہی تو ہے جب زکوم کھائیں گے اور اوپر ان کے اہلِ خانہ وہ جنت کے میوے اور وہ پھل اور وہ گوشت کھا رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے تھوڑا سا ہم پہ پھینک دو اور پھر جہنمیوں کا کھانا ذری یہ کانٹوں والی خاردار جھاڑیاں زہریلی جھاڑیاں ہوں گی کانٹوں والی قرآن میں کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نہ یہ بھوک مٹائے گی نہ یہ موٹا کرے گی نہ یہ طاقت دیں گی یہ جوش مارنے والا کھانا یہ کانٹوں والا کھانا یہ خلق میں پھسنے والا کھانا تو پینے کے لیے کیا ہوگا مشروع بحل النار کیا ہوں گے ماہ ان حمیم ماہ ان حمیم کھولتا ہوا پانی اُبلتا ہوا پانی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب وہ زکوم کا کھاجہ کھائیں گے وہ پیٹ میں جوش ماریں گے تو ان کو ہاکھا جائے گا اور ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ نس لگے ہوئے پیاسے اونٹ کی طرح غٹ غٹ کر کے کھولتا ہوا پانی پیئیں گے یہ بدتیں کرتے تھے شاید حوز قوسر کے پانی سے محروم رہ گئے یہ نس لگے ہوئے اونٹ کی طرح وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے پھر مائن صدید ہے وہ جو پیپ اور پسینہ ہے زخموں کی دھوون ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے یا تجرعہو پھر مائن کل محل ہے یا یہ تو تیل کی تلچٹ کی طرح ہے یا پگلے ہوئے تامبے کی طرح ہے یا شویل وجوخ وہ ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا اور پھر اللہ حدیث میں اور قرآن میں غصاق کا تذکرہ کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ غصاق گندہ بدبودار گاڑا اتنا بدبودار کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں غصاق کا ایک ڈول بہا دیا جائے تو اس کی بو سب کو حلاق کر دے گی یہ جہنمیوں کا مشروب ہوگا اور پھر تینہ تلخبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جو شراب کی حقامات کو سننے اور جاننے کے باوجود زد سے شراب پر قائم رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لازم کر لی اپنے اوپر کہ اس کو یہ مشروب پلائے گا اور یہ کیا ہے یہ جہنمیوں کا خون پیپ اور پسینہ وہ جہنم کے ایک نشیبی جگہ پر جمع ہوگا وہ اس کو پلایا جائے گا اس کھانے اس پینے ان لباسوں ان بستروں ان آگ کے شولوں کے ساتھ تنگی کا عذاب ہے تنگ جگہ پر ٹھوسے جانے اور قید کا عذاب ہے ان کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے ان کے گلوں میں توک ہوں گے ان کے موں میں لگامے ہوں گی سب آب کا ہوں گے اور اتنے جکڑے ہوئے اور اتنے پابندے سلاسل کیے ہوئے ان کو پھر کوٹڑیوں میں قید کیا جائے گا اور قید بھی ایسی ہے جیسے ٹھوسے جانے کا اور تنگی کا عذاب ہوگا آتے ہیں نا قرآن میں کہ جہنم کہے گی حل میں مزید اور پھر زلط کا عذاب ہے ان کو ڈانٹا جائے گا جھڑکا جائے گا حضامہ کنس تم یہ جو تم جمع کرتے تھے ان کے چہرے پر ان کے ناک کے اوپر داغا جائے گا ان کو چہرے کی مار کے ساتھ زلیل اور رسوہ کیا جائے گا اور پھر ان کوٹڑیوں میں اندھیرے کا عذاب ہوگا تاریکی کا عذاب ہوگا اور ان تمام کیفیتوں میں ان جلتے وہوں کو بھوکوں کو پیاسوں کو جن کے خلق میں خوراک پھسی ہوئی ہے جو کھولتا وہ پانی پی رہے ہیں جن کی آنٹیں گل کے نکل گئی ہیں پھر اوپر اسے ان کو پیٹا جائے گا مارا جائے گا قرآن میں آتا ہے ان کو موں کے بل چلایا جائے گا ان کو پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹا جائے گا اور قرآن میں آتا ہے کہ ان کو ستر ہاتھ لمبی آگ کی زنجیر میں پیرو دیا جائے گا ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں پیرو کے ان کو جہنم کی آگ کی اوپر روست ان ٹوست کیا جائے گا ہاتھ ہڑوں سے پیٹا جائے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہنم کے وہ گرز اور جہنم کے وہ خطوڑے اتنے بھاری اور اتنے بڑے ہوں گے کہ تمام انسان اور جن مل کر بھی اٹھانا چاہیں گے تو نہیں اٹھا سکیں گے اور دنیا کے جو سب سے بڑے پہاڑ پہ اگر ان کو مار دیا جائے گا تو وہ بھی ریسہ ریسہ اٹھ رہے گا پھر جہنم میں اٹھو جتنے بڑے بچو ہوں گے پھر جہنم میں وہ ازدہا ہوں گے جن کے ستر سر ہوں گے اور ایک ایک سر کے اوپر ستر مو ہوں گے وہ ایک مو سے ایک دفعہ ڈسیں گے تو اس کے ڈسنے کے زہر کی شدت چالیس سال تک اس کی شدت اس کی زہر کی جاری اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جہنمیوں کو حسرت کا عذاب ہوگا ریگریٹس کا حسرت کا عذاب لَوْ كُنَّا نَسْمَ وَوْنَا قِلُو مَا قُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِير کاش ہم نے سن لیا ہوتا کاش ہم نے خوش کے ناکن لے کے اکل کر لی ہوتی پھر حسرت کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی یہ حسرتیں یہ ریگریٹس اور پھر خاص مقصوص عذاب ہیں جو جہنم میں مذکور آپ نے جہنم میں کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے سر دو پتھروں کے درمیان کچھ لے جا رہے تھے شبہ میراج کی رودادیں دیکھی تھی آپ نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ہوت ہوتو جتنے بڑے تھے اور فرشتے کاٹ رہے تھے یہ تیم کا مال کھانے والے تھے آپ نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ناخون تامبے جتنے تھے سرخ تامبے کی تھے اور وہ اپنے چیرو اور اپنے سینوں کا گوشت نوچ کے کھا رہے تھے یہ لوگوں کی غیبتیں اور چگلیا کرنے والے تھے آپ نے کچھ لوگ دیکھے تھے کہ جن کے پیٹ گھڑوں جتنے بڑے اور ساپوں سے بھرے ہوئے تھے لوگ ان کے پیٹوں کو کچل کچل کے جا رہے تھے یہ سودھ کھانے والے تھے سرخ ندی میں لوگ تیر رہے ہوں گے بڑی مشکل سے کراس کر کے کنارے پہ آئیں گے وہاں پہ فرشتے ان کے موں میں آنکھ کے پتھر ڈال کے ان کو واپس سرخ ندی میں پھینک دیں گے یہ سودھ کھانے والے زانیوں کو ننگے بدن سے تندوروں میں جلا رہا جا رہا ہوگا چھاتیوں کو ساپ نوچ رہا ہوں گے یہ دودھ نہیں پلاتی تھی بغیر کسی عذر کے اپنے بچوں کو اپنی رضات سے محروم کر دیتی تھی کیسی کیسی سزائیں ہیں جہنم کی مخصوص سزائیں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ستر مولک بیماریاں ستر مولک بیماریاں ہوں گی لیکن مولک ایسی ہوں گی کہ حلاق ان سے پھر کوئی نہیں ہوگا دنیا میں بیماری آتی ہے مولک سے مولک بیماری آتی ہے کسی کو ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے کسی کو بڑے برے کوئی ایسے امراض ہو جاتا ہے لیکن اس کو یہ تو امید ہوتی ہے کہ موت آئے گی میرا کام تمام کر دے گی میری تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن وہاں پر جو ستر مولک بیماریاں ہوں گی اس میں کسی کو یہ امید بھی نہیں ہوگی لا یموتو فیحا ولا یخیا اس بیماری کے اندر ہی رہ گا اور پھر دنیا میں بیماری آتی ہے دنیا میں تکلیف آتی ہے یہاں تو اپنے ساتھ ہوتے ہیں کوئی آنسوں پوچھتا ہے کوئی جسم دباتا ہے کوئی لکمہ ڈالتا ہے کوئی اٹھا کے پانی کا گھوٹ پلاتا ہے کوئی جسم دبا دیتا ہے کوئی تسلی دے دیتا ہے کوئی سر دبا دیتا ہے کوئی آسرہ دے دیتا ہے وہاں پر مولک بیماری اور تنہائی اور جدائی اور اندھیرہ حلق میں پسنے والا کھانا کھولتا ہوا پانی مہین صدید دکھتے ہوئے جسم کے اوپر سے مدید زرمے اور زہر آلود دسنے والے بچو بیماری کی حالت میں اور تنہائی اور کوئی امید بھی نہیں یہ جہانم ہے یہ جہانم ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں سکھا دیئے وہ دعائیں رَبَّنَا سْرِفَانَّا عَزَابَ جَخَنَّمُ اِنَّا عَزَابَ حَقَانَا غَرَامَا یہ وہ روداتیں ہیں یہ وہ روداتیں ہیں یہ وہ احادیثیں ہیں یہ وہ قرآن کی آیاتیں کہ جب صحابہ سن چکے تھے جان چکے تھے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمسائی نے تنور جلایا اس کے پاس سے گزرے بے خوشوں کے غش کھا کے بے خوشوں کے گر گئے ایک صحابی باپ بیٹا سوئے میں ہے اور بیٹا کروٹیں بدل رہا ہے باپ نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا کہتا ہے ابباجان جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی آگ کی اوپر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو پوچھا کرتے تھے کہ عمر تو دیکھ تو صحیح کہ تیرا آگ پر کتنا صبر ہے تو دیکھ تو صحیح کہ تیرا آگ پر کتنا صبر ہے ہمارا تو پتہ نہیں کتنا صبر ہے اب کتنے بے خوف ہیں اس آگ سے کتنے بے فکر ہیں آپ خود دیکھیں اپنی اولادوں کو جہنم کے گڑے میں دھکیل رہے ہیں آج کے یہ سکول یہ کالج یہ میڈیا یہ انٹرنیٹ یہ لٹرچر یہ کیبلز یہ نمازوں سے غفلت یہ قرآن سے دوری آپ کیوں اس آگ سے بے خبر ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی یہ آگ کا تقویٰ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کاش میں ایک چڑیا ہوتی جو بھولی بسری ہو چکی ہوتی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کاش میں درخت کا ایک پتہ ہوتا جسے ہواہی ہڑا لے جاتی حضرت عثمان غنی جو اتنا غنچ کر رہے تھے صدقہ کر رہے تھے غنچ کر رہے تھے وہ کہتے تھے کاش میں گھاس کا تنکہ ہوتا جسے کوئی نہ جانتا حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنہ ہی نہ ہوتا وہ جو سب سے زیادہ احادیث مروی کر رہے ہیں وہ حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنہ ہی نہ ہوتا وہ جو کسی کہنے والے نے کہا نا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا یہ دنیا ہے اللہ تیرے خبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگ لیتا ہے جہنم اس کے لئے سفارش کرتی ہے اللہ ہمیں صبح فجر کے بعد مغرب کے بعد یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ جب دعا مانگے تو ہم سب کو ہمارے اہل خانہ کو ہماری کھالوں کو کھڑیوں کو گوشت کو اس حق کی لپٹ سے بچا لیں اللہ ہم سب کو اس حق سے بچا لیں اللہ ہماری نیکیہ بہت تھوڑی ہے ہمارے گناہ بڑے کثیر ہیں لیکن اپنی رحم کر کے اپنا کرم کر کے ہمارے گناہوں کو بخش دینا اللہ ہمارے صدقیں بڑے تھوڑے ہیں ان تھوڑے صدقوں کو قبول کر کے اپنے غزب کو تھنڈا کر دینا ہمیں اپنے غزب سے اپنی جہنم کی آگ سے بچا لینا یار خم الراخمین ہمیں اسے بچنے کی فکر عطا فرما اللہ ہمیں اسے بچنے کے طریقے سکھا اللہ ہمیں جہنم کے گڑے کے رستے سے سب کو بچا لیں اللہ سرات مستقیم پر چلا ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ جنت کا وہ رستہ ہم سب کو اس رستے پر استقامت عطا فرما دے اللہ ہماری گمراہوں کو ہدایت عطا فرما دے اللہ بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما دے اللہ سرکشوں کو فرما بردار بنا دے فاسقوں فاجروں کو مسلم و مومن بنا دے منافقوں کے دل بدل کے نفاق کا روک دور کر گے اللہ ان کو مسلم و مومن بنا دے اللہ جہنم کے وہ ساری رودادیں یاد رکھے اس کا تقوی کر کے فکر آخرت کے جذبے سے ہم سب کو عشنا فرما دے ربنا اسرف عنا عذاب جہنم انہا عذابہا کانا غراما انہا سات مستقر و مقاما اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار رب ابنی لیندک بیتا فی الجنہ اللہم حاسبنا حساب یسیرا ربنا تقبل منا انہاکا انتا السمیل علیم و تب علینا انہاکا انتا تواب الرحیم آمین سبح بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب اس نے سانس لے لیا یہ فیل وقت ایک بزرگ فیل وقت ایک بزرگ پیغامبر کا کول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے عشوالے کے ہاں بلند مرتبہ یہ کون ہے حضرت عبرائیل ہیں جو وقی لاتے ہیں اس کا حکم مانا چاہتا ہے وہ باعتماد ہے اور اہل مکہ تمہارے رفیق مجنو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مجنو کا الزام لگایا جاتا ہے اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے دو دفعہ دیکھا تھا اور یہ فترہ تو الوحی کے بعد سورہ مدسر کے نازل ہونے سے پہلے اور وہ غیب کس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل بھی نہیں ہے اور یہ کسی شیطان مردود کا کول نہیں ہے پھر تم لوگ کدہ چلے جا رہے ہو یہ تو سارے جہانبالوں کیلئے ایک نصیحت ہے تم میں سے ہر رشست کیلئے جو راہ راز پر چلنا چاہیں اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے اللہم اختن سرات المستقیم اللہم الہم نارشتن وائز نامن شرور انفسنا سورہ الانفطار پھر دہرہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سورہ تکویر سورہ انفطار اور سورہ الانشقاق کو پڑھ لے مکی سورت ایک رکو انیس آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی سیکنڈ نمبر پر بلکل پہلی آیت میں انفطورت اس کے حوالے سے اس کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آسمان پھٹ جائے گا تارے بکھر جائیں گے سمندر پھار دیے جائیں گے قبریں کھول دی جائیں گی اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا ساب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا جو ظلم زیادتیاں بیمانیاں دھوکے فراد غصب غبر ساری جو اللہ کی نائنصافیاں زمین پر تار آیا تھا وہ سب اس کو پتا چل جائے گا انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا تجھے نکزک سے درست کیا تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں جہاں تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا ہرگز نہیں بس یہ اصل بات یہ کہ تم لوگ سزا جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں کاتب جو تمہارے ہر فیل کو جانتے ہیں یقینا آیت نمبر تیرہ میں پڑھیں ابرار کون ہے جو بر کرتے ہیں وسیع پیمانے پر وائٹ سپریڈ لیول پر اکسٹینسیو لیول پر بڑی چھوٹی آسان مشکل دن کو رات کو جو جب جہاں جیسی نیکی کا موقع ملتا ہے فستہ بکل خیرات کر کے نیکیوں میں دور لگاتے ہیں اس میں شک کی کوئی نہیں کہ سارے کے سارے نیکوکار لوگ مزے میں ہوں گے اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں خوف زدہ ہو کر زندگی گزارتا ہے اللہ آخرت میں اس کو موت کے بعد اس کو بے خوف کر دیتا ہے اور جو دنیا میں بے خوف ہو کے مادر پدر آزاد ہاں بلکل شترے بے مہار کی طرح بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے پھر اللہ قیامت کے بعد موت کے بعد اس کو خوف زدہ کرتا ہے اور جو رب پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے من پسند آخرت ہے جو من پسند زندگی گزارتا ہے نیکیوں سے محروم ہو کہ من پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے نا پسند آخرت مزے میں ہوں گے بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے اللہم اللہ تجلنا منم جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اسے ہرگز گائب نہیں ہو سکیں گے اور تم کیا جانتے ہو وہ جزا کا دن کیا ہے ہاں تمہیں کیا خبر وہ جزا کا دن کیا ہے یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کسی کے لیے کرنا بس میں نہیں ہوگا فیصلہ اس دن بس اللہ کے اختیار میں ہوگا تو جب اس بڑے دن میں فیصلہ اس کے اختیار میں ہوگا تو دنیا میں کیا کرو اپنے اختیار عمل کو اس کے آگے سرنڈر کر دو اپنے اختیار عمل میں دستبردار ہو کے کلمہ تیبہ کے مطابق زندگی گزارنے پر جم جاؤ ڈٹ جاؤ اللہ ہمیں بندگی کے طریقے سکھا سورہ المتوففین مکہ صورت ہے ایک رکو چھتیس آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی اور بلکل پہلی آیت میں وائل للمتوففین مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وائل للمتوففین وائل وائل کا مطلب ہے ہلاکت تباہی اور بربادی کچھ تفاصیر میں اس کا مطلب جہنم کی گہری کھائی بھی لیا گیا اللہ فرما رہے ہیں ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے کن کے لیے قیامت کے دن جہنم میں کن کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے جو کیا کرتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں ڈنڈی مارنے کا مطلب آپ نے حالت قیفیت دیکھی ہوگی بس اوقات ایک شخص ترازو میں کوئی چیزیں رکھتا ہے ایک طرف وزن رکھتا ہے ایک طرف سامان رکھتا ہے اس کو تولتا ہے اور تولتا ہے وقت وہ کیا کرتا ہے اپنے ہاتھ سے خاص طریقے سے ایسے حرکت اور ڈنڈی مارتا ہے کہ اس کا ایک پلڑا جھک جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا حالت ہوتی ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ جن کا حال یہ کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں یعنی رقم لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں جب ان کو ناب تول کر دیتے ہیں تو ان کو گھاٹا دیتے ہیں گویا ڈنڈی مارنے والوں سے مراد بنیادی طور پر تو ناب تول میں کمی کرنا ناب تول میں کمی کرنا یعنی تجارتی معاملات میں اور بزنس ٹرانسیکشنز اور ڈیلنگز میں خرد مرد بیمانی دھوکہ کرنا اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ایک دوسرے کمال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو اور قوم شعب علیہ السلام کا تو پورا جو اتنا سخت عذاب آیا تھا ان کے اوپر وہ دھماکے کا عذاب اور چیخ کا عذاب اور چھتری کا عذاب اور نیستو نابود کی گئی تھی وہ قوم پوری کی پوری آسمان سے آگ آئی تھی اس کی وجہ کیا تھی ایک تو رہزنیاں ڈکیتیاں کرتے تھے لیکن نابطول میں کمی کرتے تھے تو نابطول میں کمی کرنے والی ساری قومی برباد کر کے رکھتی گئی اسی کیلئے کہا جا رہا ہے ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ان لوگوں کیلئے جو تجارتی معاملات میں باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں اس میں سارے کے سارے تجارتی بیمانیاں دھوکے فراد ہیں چاہے جھوٹی قسم کھا کے مال بیچا جائے عیب دار مال چھپا کے بیش دیا جائے اس کا نقص اور عیب بتائے بغیر قیمت لے لی جائے یا پھر بلیک مارکٹنگ اور گوڈنگ اور زخیرہ اندوزی کی جائے یا ایڈلٹریشن یا ملاوٹ وغیرہ کی جائے ملاوٹ کر کے کیا ہے کہ جتنا دودھ کا وزن ہے اس کو بڑھا کے دے دیا جائے گا دیتے وقت برا دودھ دے رہے ہیں لیکن رقم لیتے وقت پوری رقم لے رہے ہیں سونے میں چاندی میں کسی چیز میں ملاوٹ کی جا رہی ہے تو یہ سب کیا ہے یہ ڈنڈی مارنے کا طریقہ ہے یہ ڈنڈی مارنے کا طریقہ ہے اور ویسے اس کے ور خلاف بلکل برعکس وہ دوسرا رویہ نا کہ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ امانت دار صداقت اور امانت کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن سوالحین انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا وہ امانت کے ساتھ کام کرنے والا اور سچائی کے ساتھ کام کرنے والے کا وہ درجہ اور ڈنڈی مارنے والے کے لیے جہنم کا بڑا گہرا درجہ اور پھر اگر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ڈنڈی مارنا ہے دیتے وقت پورا لیتے وقت پورا لینا اور دیتے وقت کم دینا یہ صرف نابطول اور تجارت کے معاملے میں نہیں ہے یہ حقوق و فرائز کے معاملے میں بھی ہوتا ہے حقوق و فرائز میں بھی تو ڈنڈی ماری جاتی ہے اپنے حقوق لیتے وقت پورے لے لیے اور فرائز ادا کرتے ہوئے ڈنڈی مارنے لگ پڑے مثلا جو اولادوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے ماں باپ سے اپنے سارے حقوق تو لے دیتے ہیں باپ پڑھا بھی دیتا ہے لکھا بھی دیتا ہے ماں کھلاتی بھی ہے پلاتی بھی ہے خدمتیں خاطریں کر کے جوان کر کے پالتی پوستی سب کچھ کرتی ہے لیکن جب اولادیں اپنے فرائز ادا کرنے لگتی ہیں تو ڈنڈی مارنے لگتی ہیں یہ وائل اللیل متوففین ہے ماں باپ کے حقوق میں کمی کر لی سسرال کے حقوق میں کمی کر دی بچے بہو داماد سب پروپٹی بھی لے لیتے ہیں مال جائدات بھی لے لیتے ہیں لیکن انہیں بوڑے ساس اور سسر کی خدمت کے وقت ان کے حقوق کی ادائیگی کے وقت جو ہے وہ ڈنڈی مار دی جاتی وہ چاہے والدین کے حقوق میں ڈنڈی ماری جائے چاہے ساس سسر کے حقوق میں ڈنڈی ماری جائے اور کچھ نہیں تو بہت دفعہ ازواج ایک دوسرے کے حقوق میں ڈنڈی مارتے نظر آتے ہیں بہن بھائی ایک دوسرے کے حقوق میں کمیاں اور کتائیاں کرتے نظر آتے ہیں ہم سائے ہیں آقا مالک ہے اور وہ جو حدیث کی الفاظ ہیں کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین لوگوں پر اللہ غزبناک ہوگا تین لوگوں پر اللہ غزبناک ہوگا ایک وہ شخص جو اللہ کے نام پر وعدہ کرتا ہے معاہدہ اور قسم کھاتے ہیں پھر اس کو توڑ دیتا ہے جو ازاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھاتے ہیں اور تیسرا وہ ازاد کو بیچتے ہیں اور اس کی قیمت کھاتے ہیں اور تیسرا وہ شخص جو مزدور کے ساتھ اس کی مزدوری تیہ ہو جانے کے بعد اس کی مزدوری پوری ہو جانے کے بعد اس کی مزدوری کے مکمل ہونے کے بعد اس کا معافظہ اور اس کی حق کے مزدوری جو اس کو دینے کا انکار کرتا ہے یہ ڈنڈی مار رہے کام تو اس نے پورا کروا لیا خدمت تو اس نے پوری کروا لی لیکن اب اس کو معافظہ اور اس کی مزدوری اور عجرت وہ جو حدیث نے بتایا کہ اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی عجرت دے دو اس کی عجرت دیتے وقت وہ ڈنڈی مار رہے وائلو للمتففین تو یہ تمام ہمارے جو حقوق کے لئے بعد ہیں اس میں بھی ڈنڈی کا تصور ہے اور پھر ایک اور طرح کا تصور کہ دیتے وقت تو صحیح نہیں دیتے اور لیتے وقت صحیح لیتے ہیں بچوں کے رشتوں کے معاملات میں کئی طفعہ اپنے بچے میں ایک ایسا گروس اور گریویس جو ہے وہ کمی اور کتائی اور عیب ہوتی ہے جس کو چھپا لیا جاتا ہے جس کو بچا لیا جاتا ہے مثلا بچی جو ہے وہ بانج ہے اور پتا ہے کہ یہ حاملہ نہیں ہوگی اس کو چھپا کے اس کو لپیٹ کے غلط بیانیاں کر کے اس کو بھیج دیا جاتا ہے اسی طرح بس اوقات بچے کے بارے میں والدین کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو ہر قسم کی بدگاری اور شراب اور غلط چیزوں کی عادت ہے لیکن اس کی ساری چیزوں کو دیتے ہوئے ایسا بدگار اور زانی شرابی بچا دے رہے ہیں اور لاتے وقت بچی بڑی نیک دیندار سوالے لا رہے ہیں یہ کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تباہی ہے ڈنڈی ماننے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں ان کو ناب تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دے دیتے ہیں کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے خاصر ہوں گے ہرگز نہیں بدکاروں کا نامہ عمال کہاں پر ہے سجین میں جو گناہگار ہیں ان کا نامہ عمال کا ہے سجین میں حقیقت دورا لیجئے آپ میرے ساتھ بات پہلے کر چونکہ آپ کو بتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پیر اور جمعیرات کو لوگوں کے عمال پیش کیے جاتے ہیں وہ لوگ جن کے عمال گناہوں پر مشتمل ہیں اور زیادہ گناہ فسق فجور نافرمانی سرکشی والے عقامات ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور یہ گناہوں کا جو گندہ بوجھ ہے اس کو زمین کے نیچے جو دفتر ہے جو قید خانہ اس سجین ہے اس میں ان کے گناہوں کے بوجھ کو قید کر دیا جاتے اور جب یہ شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کے لیے بھی پھر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے جہاں اس نے اپنا گندہ آمال نامہ ویکلی بھیجتا رہا ہے اس کا اگلا گندہ سامان زادے را جہاں اگلا موجود ہے وہاں اس کی روح کو بھی اس جین کے ساتھ قید کر دیا جاتا بدکاروں کا نامہ آمال قید خانے کے دفتر میں ہے تمہیں کیا پتا وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے ایک کتاب ہے لکھی ہوئی تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو خد سے گزر جانے والا بدعمل ہے اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کی کہانی ہے کہ اسلام بڑا اولڈ فیشنڈ ہے بڑا آپسلیٹ ہے یہ بڑے پینڈو ہے یہ بڑے جائل ہے یہ انیس اور ڈیڑھ کی باتیں کرتے ہیں یہ مولوی یہ مزاق بناتا ہے ہرگز نہیں بد گئے دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے آمال کا زنگ چڑ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی ان کے دلوں پر زنگ جڑ گیا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے لیکن اگر اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو اس کا سیاہ نکتہ ساف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو آہستہ آہستہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ سیاہ دل یہی ہے جس پر زنگ لگ جاتا ہے یہ وہی دل ہیں جن پر زنگ لگ جاتا ہے یہ وہی دل ہیں جن پر قفل چڑ جاتا ہے جن پر مہرین لگ جاتی ہیں جو اللہ کہتا ہے نا ختم اللہ والا قلوب ہم یہ وہی دل ہیں جن پر پردے پڑ جاتے ہیں یہ کونسے دل ہیں جو قسرتِ زمب گناہوں کی قسرت اور قلتِ استغفار اور توبہ کی قلت جب گناہ قسرت سے ہوتے رہے اور استغفار اور توبہ کم ہوتی رہے تو دل سخت ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے دل پر زنگ لگ جاتا ہے دل پر مخر لگ جاتی ہے دل پر تالے پڑ جاتے ہیں دل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا دلوں کی سختی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کرو موت کو یاد کریں گے تو کیا کریں گے توبہ استخواری کریں گے اور دلوں کو نرم کرنے کیلئے قرآن کی تلاوت کرو ہرگز نہیں بالیقین اس روز ہی اپنے رب کے دید سے ہی محروم رہ جائیں گے وہ جو سجین میں جن کے عمال ہیں اور سجین میں جن کی روح ہے نا وہ اللہ کے دید سے محروم رہ جائیں گے پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کا تم انکار کرتے تھے ہرگز نہیں بے شک نیک آدمیوں کا نام آئے عمال کہاں پہ ہوگا اِنَّا کِتَابَ الْأَبْرَوْرِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَوْكَ مَعِ الْلِيُونَ کِتَابٌ مَرْقُوم تمہیں کیا پتہ الْلِيين کیا ہے پیر اور جمعیرات کو جب عمال جاتے ہیں اگر اس میں نیک عمال ہو تو ان کے لئے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جنت میں ایک دفتر ہے جسے الْلِيين کہا جاتا ہے اور ساری نیکیاں منڈز اور تھرسٹس کو پھر الْلِيين میں پہن جاتی ہیں اور جب نیک کار کی روح کو ملک الموت اور اس کے فرشتے وہ ریشم کے لباس میں ریشم کے رومال میں لپیٹ کے خوشبودار میں لے کر جاتے ہیں تو اس نیکو کار کی روح کیلئے آسمان کا دروازہ کھل جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہر ہفتے یہ اپنے عمال کا بھیج رہا تھا ہر ہفتے اس کے عمال کی قصد الْلِيين میں تھی نا مجورٹی عمال اس کے لیجین میں تھے تو جہاں اس کا نیکیوں کا زادے رائے اس کی روح کو بھی نیکو کار کی روح کو بھی الْلِيين میں پہنچا دیا جاتے ہیں یہ وہی روح ہے کہ جس کے جسم اور میت کو اس کے رشدار قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ جن اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق سنتی ہیں ابرار کی آواز وہ کہہ رہی ہوتی ہے مجھے جلدی میری عبدی قیامگاہ تک پہنچا دو اللہ نے فرمایا نیک آدمیوں کا نامہ عمال الْلِيين میں ہوگا تمہیں کیا خبر وہ الْلِيين کیا ہے ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کی نگے داشت مقرب فرشتے کرتے ہیں بے شاک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے ان کے چیروں پر تم خوشحالی کی رونک دیکھو گے ان کو نفیس ترین سر بند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مخر ہوگی جو لوگ دوسروں سے بازی لے جانا چاہتے ہیں نا دنیا میں ریٹریس تو لگی وی ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کرو اس شراب میں تصنیم کی آمیزش ہوگی یہ تصنیم کیا ہے یہ چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پییں گے مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مزاک اڑاتے تھے اڑاتے ہیں نا یہ بڑے فنائٹک ہیں یہ بڑے فنڈامینٹلسٹ ہیں یہ بڑے وہابی ہیں ان کے تو پانچے ہی اونچے ہیں گز گز لمبی تو ان کی داڑی ہے یہ تو ننجا ٹرٹلے ہیں ان کا مزاک اڑاتے تھے جب ان کے پانچے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کے ان کی طرف اشارے کرتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تھے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے گھر جاتے تھے تو آج ہم نے بڑا توالک آیا اس مولبی صاحب کا آج ہم نے بڑا توالک آیا اس پر دیوالی کا جب انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ بیک کے ہوئے لوگ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے آج کہا جنت میں ایمان لانے والے کافروں پر ہس رہے ہیں مسندوں پر بیٹھے ہیں ان کا حال دیکھ رہے ہیں مل گیا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے یہ ایک ہی نظارہ دکھانے کے بعد اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے تم پر اگر آج ہس رہے ہیں تو پریشان نہ ہو تمہیں نکو بنا رہے ہیں تو دل تنگ نہ کرو اور مزاک اڑانے والے اور ہسنے والوں کو جھنچوڑا جا رہے ہیں سورہ الانشقاق مکی صورت ایک رکو پچیس آیا ترتیب کی حسابار سے ایٹی فورت نمبر پر اور انشقت کے حوالے سے اس کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آسمان پھٹ جائے گا اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا اور اس کے لئے حق بھی یہ ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینکر خالی ہو جائے گی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لئے حق بھی یہ ہے کہ وہ تعمیل کرے اے انسان اے انسان اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اے انسان تو چاہتے نہ چاہتے تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس کی ملاقات کی طرف چل رہا ہے زندگی کی حالت زندگی کی کیفیت کی رودات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا ہر آنے والا سال ہمیں رب کی ملاقات کے قریب کر دیتا ہے ہر گزرا ہوا مہینہ ہر گزرا ہوا خفتہ ہر گزرا ہوا دن ہمیں رب کی ملاقات ہمیں موت کے ہمیں قبر اور خشر کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے وہ جو کہا گیا نا غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہم چلتے جا رہے ہیں ہر دن ہمیں اللہ کی ملاقات اور موت سے قریب سے قریب تر کرتا جا رہے لیکن اس کے باوجود حیرت اور حیرت کا مقام یہ ہے کہ جب وہ سال کے بعد ایک بی ڈے آتا ہے وہ سال گرہ کا دن آتا ہے سال کی ایک گرہ لگ جاتی ہے تو اس پر لوگ ہستے ہیں تالیاں بجاتے ہیں کیک سجاتے ہیں اس کے اوپر ممبتیاں جلاتے ہیں اور اس پر پھونکے مار مار کے لہک لہک کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں ارے خوشی کس بات کی ہے کیا موت کے بعد کی تیاری خوب کر رکھی ہے کیا رب کی ملاقات کا سامان بہت تیار کر رکھا ہے کہ رب کی ملاقات کے قریب ہونے پر خوشی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرماتے ہمیں سفر عدم کی تیاری کا ذوق اور شوق عطا فرماتے پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب ہلکا ہوگا اللہم حاسب نا حسابیں اسیرہ اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا رہا وہ شخص کہ جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹ کے پیچھے دیا گیا پیٹ کے پیچھے کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا کسی کو دائے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو رضا اور رغبت کے ساتھ خوشی خوشی دائے ہاتھ ملے گا اچھ لے گا اور کیا کہے گا ہاؤ مکرو کتابیاں پڑو میرا تو سٹریٹ ایز آگے میں تو کامیاب ہو گیا مجھے تو جنت میں جانے کا سرٹیفیکیٹ اور یہ پروانہ مل گیا لیکن جس کو بائے ہاتھ میں ملے گا اس کو تو پتا ہوگا کہ میرے لئے کمر توڑ برتا ہونے والے تو وہ پکڑنے کا انکار کر لے گا جب اس کو لیفٹ ہینڈ میں پکڑایا جائے گا تو وہ اپنا ہاتھ ہی پیچھے کر لے گا میں نے نہیں لینا اپنا یہ ریپورٹ کار تو اس کو اس کے ہاتھ کے پیچھے پکڑا دیا جائے گا کیوں کیوں کہ کسی اور نے تو پکڑنا نہیں پکڑنا تو پڑے گا اس کے پیٹ پیچھے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا استغفر اللہ ربی اللہ حما چرنا من النار یہ نامہ اعمال اس کو پیٹ کے پیچھے دیا گیا تھا یہ کیا کر رہا تھا اس کا قصور کیا تھا وہ اپنے گھر والوں میں مگن رہتا تھا یہ جہنم میں جانے کی وجہ اللہ بتا رہے کہ یہ جہنم میں اس لیے گیا تھا کہ یہ خودغرضی کی زندگی سیلفش زندگی ایگویسٹک زندگی سیلف سینٹرڈ کنسیٹڈ زندگی اور خودغرضانہ زندگی گزارتا تھا اپنے گھر والوں میں مگن تھا وہ جو آج کا طریقہ کار ہے وہ جو آج کے وہ الفاظ کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو باس ہم دو اور ہمارے دو میں ہی مگن تھا چھٹی کا دن آتا تھا ویکنڈ آتا تھا تو ہم دو ہمارے دو وہ ہوتلنگوں کے لیے ڈائننگ آؤٹوں کے لیے مولوں میں گھومنے کے لیے اور وہاں پھر چلنے گھومنے کے لیے زندگی دن گزار دیتے تھے نئی فکر تھی کسی غریب رشتہ دار کی نہیں پروا تھی کسی کے عادت کی نہ مامو نہ پوپی نہ چچا نہ دادی نہ نانا کیسی کی فکر نہیں وہ کیا تھے اپنے گھر والوں میں ہم دو ہمارے دو ہی مگن رہتے تھے کیوں اس نے سمجھا تھا اسے کبھی پلٹ کے نہیں جانا اللہ اپنے حق تو ماف کر دے گا نا کوکولی بات تو ماف نہیں کرے گا اس کا کیا خیال تھا اس نے پلٹ کے جانا نہیں پلٹنا کیسے نہیں تھا اس کا رب تو اس کے کرتود دیکھ رہا تھا اس کی خودغرضی کی سیلف سینٹرڈ ایگویسٹک زندگی ایگزیبیٹ ہو رہی تھی پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جب وہ محے کامل ہو جاتا ہے دیکھو کائنات میں ساری چیزیں ایک کے بعد دوسرا درجہ ہے نا دن کے بعد رات رات کے بعد دن گرمی کے بعد سردی سردی کے بعد جاڑا توفان موسم بدلتے ہیں دن اور رات بدلتے ہیں مخ و سال بدلتے ہیں اپنی کیفیت دیکھو تمہاری کیفیت نہیں بدلتی پہلے حمل ہوتا ہے پھر وضائیں حمل ہوتا ہے وضائیں حمل کے بعد چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے پھر وہ تفل بن جاتا ہے پھر وہ جوان ہو جاتا ہے جوان کے بعد وہ قہولت کا معاملہ آتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر موت آ جاتی بتاؤ کیا تم دنیا میں آنے کے بعد ایک حالت میں تم خود رہتے ہو نہیں رہتے نا پہلے تم مونٹسری میں ہوتے ہو پھر تم سکول میں جاتے ہو تم کالج میں جاتے ہو یونیورسٹی میں جاتے ہو پھر تمہیں جوب لگ جاتا ہے تمہاری شادی ہو جاتی ہے پہلے تم میکے میں ہوتے ہو پھر تم سسرال میں جاتے ہو پھر تم قبر تک پہنچ جاتے ہو بتاؤ تمہاری حالت کسی حوالے سے ایک رہتی ہے تم پہلے طاقت کمزور ہوتے ہو پھر تمہیں طاقت آتی ہے پھر تم پھر کمزور ہو جاتے ہو تمہارا تو سب کچھ بدلتا رہتا ہے تمہارا تو سب کچھ بدلتا رہتا ہے حالتیں یہاں پہ اتنی بدلتی ہیں تو مجھے بتاؤ کیا موت کے بعد کچھ بدلے گا نہیں ہاں یہ سب گوائیاں ہیں کائنات کی حالتیں بدلتی ہیں مخلوق کی حالتیں بدلتی ہیں تمہاری حالتیں رویہ انداز بدلتے ہیں موت کے بعد موت کے بعد قبر قبر کے بعد حشر حشر کے بعد حساب حساب کے بعد پل سرات پھر جنت کیا جخانم ایک کے بعد دوسرا درجہ اور ذہن نشین کر لیجئے ہر اگلی ہر حالت پچھلی سے زیادہ مشکل تمہیں ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانے پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ ایمان نہیں لاتے اب جب قرآن ان کے سامنے پڑا جاتے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلا دیتے ہیں آیتیں سجدہ ہیں یہاں پہ آپ نشست کے بعد سجدہ کر لیجئے گا بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلا دیتے ہیں حالانکہ جو کچھ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب بھی جانتا ہے لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی خوشکبری دے دو البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کی ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرم اور اللہ ہماری نیکیوں کا ہمیں کئی گناہ بڑھا چڑھا کے عجر اتا فرما اللہ اس رمضان میں جس نے جو جو عبادت کی ہے جو جو قرآن پڑھا ہے جو جو زکاة اور صدقہ خیرات کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی بھی نیکیوں کو قبول فرما ان کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کے عجر اتا فرما اور ہماری ان ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو ہمارے جہنم سے نجات اور ہماری جنت کے خصول کا ذریعہ بنا سورہ البروج مکی صورت ایک رکو بائیس آیات ترتیب کے اعتباس سے ایٹی ففت نمبر پر پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے اور اس میں اصحاب الاخدود کا قصہ اور رویہ جو ہے اصحاب الاخدود کے ساتھ جو مشرقین جو کافر جو ظلم اور زیادتی کرتے تھے اس کا انجام اور اللہ کا اس پر تبصرہ بتایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی اللہ سبحانہ تعالی نے ستاروں والے آسمان کی قسم کھا کر اپنی ایک رائے اور ایک تبصرہ اور کافروں کا ایک انجام بتایا اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا اور دیکھنے والے کی اور دیکھ جانے والی چیز کی کیا قسم کھا کر اللہ نے بتایا قتلہ اصحاب الاخدود مارے گئے گڑھے والے کون سے گڑھے والے وہ گڑھے والے ہیں جس میں خوب بھڑکتے ہوئے اندھن کی آگ تھی جب وہ اس گڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا اور کسی بات پر نہیں تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لائے ہیں جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مالک ہے اور خدا سب کچھ دیکھ رہا تھا خدا توحید پر جمنے والوں کی استقامت کو بھی دیکھ رہا تھا اللہ سمی بصیر علیم خبیر ہے نا وہ کیا کر رہا تھا وہ ان مظلوموں کی توحید پرستوں کا صبر ان کی استقامت بھی دیکھ رہا تھا ان کے ساتھ جو ظلم کی اندھیر نگری مچائی جا رہی ہے وہ بھی دیکھ رہا تھا اور ظالموں کی ظلم کی خد بھی دیکھ رہا تھا اور ظالموں کا جو سیڈزم کا انداز ہے وہ بھی دیکھ رہا تھا یہ کون سے لوگ ہیں کچھ مشرقین مکہ کچھ مشرقین ہر دور کے ڈیفرنڈ لوگوں کی رودادیں اس میں آتی ہیں یہ وہ مشرق تھے جو مسلمانوں کو اور توحید پرستوں کو آگ کے علاؤں اور آگ کے گڑوں میں جلا کر بیٹھ کر اس کا مشاہدہ کرتے تھے اور ان کو تڑپتے ہوئے جلتے ہوئے دیکھ کر اس کو انجوائی کرتے تھے مختلف رودادیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں حضرت سحیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے وہ واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ ایک مشرق بادشاہ تھا اور مشرق بادشاہ جو تھا اس کے درباری میں اس کا ایک جادوگر اس کا درباری تھا اور یہ جادوگر درباری جو بڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے کوئی آپ نوجوان سا سمجدار سا زیرک سا لڑکا دے دیں تاکہ میں اپنے جادو کا سارا علم اس کو منتقل کر دوں تاکہ شاہی دربار میں کوئی جادوگر ایسا نہ ہونا کہ آپ کے دربار میں کوئی جادوگر رہے بادشاہ نے کیا کیا آپ نے اردگر ڈھونڈیا ڈالی اور جو سب سے ایک سمجدار سا بڑا شاپ اور کلیور سا لڑکا ڈھونڈ کے اس جادوگر کو دیا جادوگر نے اپنا سارا جو سکل جادو کا اور علم اور فن تھا وہ سارا اس بچے کو سکھا دیا اب جو بندہ ہوشیار ہوتا ہے پھر وہ صرف ایک چیز میں تو ہوشیار نہیں ہوتا وہ سمجدار اور اکل مند تھا وہ کسی توحید پرست سے ملا اور سمجداری کا تقاضی یہ تھا کہ جب توحید پرست سے ملا تو وہ توحید پر ایمان لے آیا یہ تو سمجداری اور ہوشمندوں کا طریقہ ہے بڑی سمجداری کا اس نے معاملہ کی اور توحید پر جم گیا اب جب بادشاہ کو پتا چلا کہ وہ نوجوان بچہ جس کو میں اپنا درباری جادوگر بنانے کے چکر میں ہو وہ شرک کو چھوڑ کے وہ توحید پرست ہو گیا تو وہ اس کی جان کے در پہ ہو گیا اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا ہر دفعہ بادشاہ مختلف عیلوں بہانوں اور طریقوں سے اس لڑکے کو قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اللہ کی کوئی خاص مدد آتی تھی اور وہ لڑکا بچ جاتا تھا پھر آخر کار جب اس لڑکے کو پتا چل گیا اس حقیقت کی سمجھ آگی کہ اب چاروں نہ چار بادشاہ مجھے چھوڑے گا تو نہیں اب تو مجھے قتل کر کے ہی چھوڑے گا تو شہادت کا جام نوش کرنے سے پہلے اس نے اس بات کا اتمام کیا کہ جانے سے پہلے پہلے میں توحید کا اعلان کر جاؤں اور رب کی پہچان اپنے معاشرے کو دے دوں اس نے معاشرے کی خیرخواہی کی اس نے جورت مندی سے بادشاہ کو کہا کہ دیکھو تو مجھے قتل کرنے کی بڑی دفعہ کوشش کر چکی ہو لیکن تو مجھے قتل کرنے میں نہ کبھی کامیاب ہو گئے نہیں مجھے قتل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بہت سا بڑا مجمع لوگوں کا جمع کرو ایک بہت بڑا سا گروہ لوگوں کا جمع کرو اور پھر مجھے درمیان میں سارے گروہ اور مجمع کے درمیان میں مجھے میدان میں کھڑا کر کے میرے اوپر ایک تیر چلاو اور تیر چلانے سے پہلے کیا کہو بسمی رب الغلام میرے رب کے نام کے ساتھ لے کر مجھ پہ تیر چلاو تو پھر میں ہلاک ہو جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی سابروں کی مدد کرتا ہے اور اللہ شہادت دینے والوں کا جو خون ہوتا ہے اس کو رنگ لانے کے سباب ضرور پیدا کرتا ہے اللہ کے راہ میں دیوی قربانیاں ضائع تو نہیں ہوتی اور ویسے آپ کو پتہ ہے کہ سبر سے جمنے والے اور تبلیغ اور اشاد کرنے والے اور توحید کے ڈنکے کو ببانگے دہن پکارنے والوں کی پھر اللہ مدد اور معاونت کرتا ہے اور مشکینی کے ذریعے جو ہیں ان کو بنا دیتا ہے ان کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دیتا ہے دین کی گواہی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا کہ اللہ نے بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر اس لڑکے کے سر کے اوپر اللہ کا نام لے کا جب تیر چلایا گیا تو وہ لڑکا ظاہر ہے اس تیر کے لگنے سے وہ شہید ہو گیا لیکن وہ سارا مجمع جس نے یہ شہادت کا منظر دیکھا اور اللہ کے نام کے ساتھ یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہم تو اس لڑکے کے رب پر ہم بھی ایمان لے آئے اب بادشاہ نے ان سارے کے سارے لوگوں کو روکنے کے لیے پھر سڑکوں اور جو کنارے تھے اس میدان کے وہاں پہ گڑے کھدوائے اور لوگوں کو کہا کہ ان سب کو ان گڑوں میں پھینک دیا جائے اور پھر اس کا تماشا دیکھا تو ایک تو اصحاب الاخدود سے مراد دی ہیں پھر ایک اور واقعہ بھی حدیث میں پتا چلتا ہے کہ ایک علاقے کا بادشاہ تھا وہ بہت بدگار بھی تھا اور وہ شرابی بھی تھا اس نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کا معاملہ کی اور صبح اٹھنے پہ جب اس پہ الزام لگے تو اس نے جو اپنے علماء سوتھ ہیں ان سے فتوہ بھی لے دیا کہ محرمات کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جائز ہے بہرال لوگ اس کے خلاف مخالفت کرتے رہے اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو جو اس کی مخالفت میں زبان کھولتا تھا اور ظالم مکمران کے خلاف کلمہ حق پکارتا تھا اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا تھا وہ آگ کے گڑے کھدوا کے ان لوگوں کو ساگ کے گڑے میں چلا دیتا تھا اور تیسرا واقعہ جو حدیث میں آتا ہے کہ یمن کا بادشاہ جو ہے وہ یہودی ہو گیا تھا یمن کا بادشاہ یہودی ہو گیا تھا اور نجران کے عیسائیوں کے اوپر جب اس نے خملہ کیا تھا تو نجران کے عیسائیوں کو وہ مجبور کرتا تھا کہ وہ عیسائیت کو چھوڑ کر یہودیت کی طرف آ جائیں اور جو عیسائی جو ہیں وہ یہودیت کا اپنا عیسائیت کا دین نہیں چھوڑتے تھے اور توحید پرستی کو نہیں چھوڑتے تو پھر ان کو وہ آگ کے گڑوں کے اندر جلاتا تھا بہرحال یہ تین واقعات تو بیان کیے گئے ہیں اصل میں اس میں رودات کیا ہے اس دور میں بھی اور بعد میں بھی جو یہود، ہنود، نصارہ، مسلمانوں کے اوپر عذیتیں، عقوبتیں، ٹورچر، پرسیکیوشنز کریں گے ان ٹورچر اور پرسیکیوٹ کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ قتلہ تم مارے جاؤ گے تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے ان کو تنبیہ کی جاری ہے ان کو جنجوڑا جاری ہے اور مسلمانوں کو تسلی دی جاری آج کے دور میں بھی یہ ظلم اور بربریت اور یہ عقوبت رسانی اور پرسیچیوشن جو ہے وہ اپنے پورے روج پر ہے اگر آپ اخوان المسلمون کے قید خانوں کی روداتیں جا کے پڑھیں اور زینب الغزالی کی وہ روداتیں قفص ان کی کتاب پڑھیں تو دل ہل جاتا ہے کہ کیسے کتوں کے سامنے ان کو بھیڑیوں کے سامنے ان کو ڈال دیا جاتا اور کیسے ان کے ساتھ وہ روداتیں اور وہ روداتیں ابھی بھی اخوان المسلمون کے ان قید خانوں کے اندر ابھی بھی ویسے کی ویسے جاری ہیں اور یہاں اگر آپ بنگلہ دیش کے جماعت اسلامی کے لوگوں کو جیسے تختہ دار کے اوپر ظلم اور زیادتی کے ساتھ ہزاروں کو پابندے سلاسل کر کے ان کے اوپر کیسے چلا کے ان کے ساتھ عذیت رسانیاں کی جاری ہیں ان کو پرسیکیوشن سیلز میں ٹورچر کیا جاری ہے اور انویسٹیگیشن سیلز میں ان کو پرسیکیوٹ کیا جاری ہے اور کیا خیال ہے طالبان کی روداتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں طالبان کی روداتیں پڑھیں تو لٹلی دل ہل کے رہ جاتا ہے میں نے ایک دفعہ رودات پڑھی کہ وہ طالبان کے مجاہے جب امریکہ کے فوجیوں کے ان کے حوالے ان کے قبضے میں آتے تھے تو ان کو چھوٹے چھوٹے کنٹینروں کے اندر بند کر دیتے تھے ڈبوں کے اندر ان کو بٹھا کے اس کے اوپر کیل لگا کے اس کے دھکنوں کے اوپر کیل لگا دیتے تھے اور باہر سے پھر وہ فوجی بیڑھ کے گولیاں ایک دو گولیاں برساتے تھے اور وہ کنٹینر جیسے تڑپتا تھا اور چلتا تھا اس کو دیکھتے تھے اس کے مرنے تک اس کا مشاہدہ کرتے تھے اور اس پر ہستے تھے اور کیکے لگاتے تھے اور ویڈیوز بنا کے اپنے حاکموں کو اور اپنے فوجیوں کو امریکہ بھیجتے تھے اور پھر یہ نام نے ہاتھ امن کا پرچار کرنے والے بن جاتے اور یہ امن کے ٹھیکے دار بن جاتے اور یہ دیشت گردی کا خاتمہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ سارے اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود مارے گئے صاحب اخدود جو بھی ہیں وہ وہ بوسنیہ میں کیا انہوں نے چیشنیہ میں کیا وہ سیریہ میں کر رہے ہیں وہ افغانستان میں کر چکے اور یہاں پھر اگر آج وہ کشمیر میں ظلم کی حدیں عبور کر رہے ہیں اللہ نے سب کو بتا دیا قتل اصحاب الاخدود اللہ سبحانہ تعالیٰ آج سارے امت مسلمہ کے مسلمان جہاں جہاں ان پر ظلم توڑا جا رہے ہیں اللہ ان کی مطد فرما اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کو ایمان ان کو صبر عطا فرما ان کی تحریکوں کی ان کے مجاہدوں کی حفاظت فرما جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم ستم توڑا پھر اس سے توبہ نہیں کی یقیناً ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لئے جلائے جاننے کی سزائے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیا یقیناً ان کے لئے جنت کے باغ ہے جن کے نیچے نہرے بیتی ہوں گی یہ بڑی کامیابی ہے در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہی پہلی بار پیدا کرتے ہیں اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ بخشنے والا محبت کرنے والا عرش کا مالک بزرگ اور برتر ہے اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فیرون اور سمود کے لشکروں کی مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں نقش میں جو محفوظ ہے اللہ سبحانہ تعالی تو نے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا اس کی حفاظت کا بندوبست اختیار کر لیا اللہ ہمیں بھی اس کی حفاظت میں اپنے تن مندھن اوقات لگانے کی توفیق اطاف فرما سورہ التوارک مکی صورت ہے ایک رکو ہے سترہ آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی سکسٹ نمبر پر آنے والی صورت ہے نام اطوارک کے حوالے سے اس کا نام ہے اور زندگی بعد موت کا جو جو جواز ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی والتوارک قسم آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی اور تم کیا جانو وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے چمکتا ہوا ستارہ کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر نگے بان نہ ہو پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یہ آیت ایک بہت سائنٹیفک اور میڈیکل ایمرولوجکل سائنسز کی بہت ایک گہری تصدیق اور تحقیق بتاتی ہے یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پر تال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کا مدد کرنے والا ہوگا قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نبتات اکتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی یہ ایک جچی طلی بات ہے ہسی مزاگ نہیں ہے کچھ لوگ چالے چل رہے ہیں اور میں بھی چال چل رہا ہوں پس چھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو ایک ذرہ کی ذرہ ان کے حال پر چھوڑ دو اللہ سبحانہ تعالی تو خود فرما رہا ہے یقیدو نا قیدہ وہ چالے چل رہے ہیں اور تو فرما رہے وعقیدو قیدہ میں بھی چال چل رہا ہوں اللہ تُو نے قرآن میں یہ بے وعدہ فرمایا ما کرو وما کرو اللہ اللہ تُو نے قرآن میں یہ بے تعروف فرمایا واللہ خیر الماکرین اللہ سبحانہ تعالی آج امتِ مسلمہ کے خلاف آج مختلف اسلامی ریاستوں کے خلاف دشمن یہود حنود نصارہ اللہ بڑی بڑی چالیں چل رہے ہیں اللہ بڑے بڑے مکر بڑے بڑے فرے بڑے بڑے ظلم کے تلسم کی چالیں چل رہے ہیں اللہ اللہ تُو خیر الماکرین ہے ان کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اللہ ان کی ساری مکر کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اللہ ان چالوں کے خلاف امتِ مسلمہ کا اسلامی ریاستوں کا اللہ محافظ بن جا اللہ نگران بن جا اللہ ولی بن جا اللہ تُو کافی ہو جا اللہ ہماری امتِ مسلمہ کے مسلمان جہاں جہاں کٹ رہے ہیں پس رہے ہیں جلائے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں تڑپائے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قید کیا جا رہے ہیں اللہ ان کو پابند سلاسل کیا جا رہے ہیں ان کو تختہ دار پہ چڑھایا جا رہے اللہ تو اپنی مدد لیا اللہ تو اپنی چالوں کو ان کا معاون بنا دے محافظ نگران بنا دے اللہ ان کی تحریکوں کی حفاظت فرما ان کے ایمان کی حفاظت فرما ان مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما اللہ جو تیرے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جانیں کھپا رہے ہیں اپنی اوقات کھپا رہے ہیں اپنی زبانیں اپنے قلم کے ساتھ تیرے دین کا جخات کر رہے ہیں اللہ تو ان کا بھی معاون بن جا اللہ تو ان کا بھی محافظ بن جا اللہ موئز تو ان کو عزتیں اور سر بلندیاں عطا فرما ان کی زلطوں اور اسمائیوں کے چکر میں چلانے والوں کا اللہ تو دشمن بن جا اللہ ان کی چالوں کو انہی پر الٹا دے میری مملکت خدادات کی حفاظت فرما میرے پاکستان کو میرے اس محبوب خطے کو اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہماری سرخدوں کی ہمارے مادنیات کی ہمارے مالوں کی اللہ ہمارے امن کی حفاظت فرما ہماری جوہری طاقتوں کی حفاظت فرما اللہ میرے ملک کے خزانوں کی حفاظت فرما میرے ملک کے باشندوں کے دین امان اسلام کی حفاظت فرما اس مملکت خدادات میں اسلام کی خدود اور قرآن کی حفاظت فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے ہم محروم رہتے ہیں نشستوں میں ہمارے حق میں انبیاء سوالحین کی شہدہ کی دعائیں قبول فرما سورہ الاعلی مکی صورت ہے ایک رکو انیس انیس آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی سیونت نمبر پر آنے والی آیت ہے صورت ہے اور اگر ہم دیکھیں تو پہلی ہی آیت میں سب بحث میں ربی کا الاعلی کے حوالے سے اس کا نام ہے یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رویہ کہ آپ جلدی جلدی اپنے وحی کو دہراتے تھے تو اس کی پھر ایک دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے سورہ قیامہ میں بھی یہ بات کی گئی تھی سورہ توحہ میں بھی بات کی گئی تھی اور یہاں پر بھی وہی بات دہرائی جاری ہے کہ اس کو پڑھوا دینا اور یاد کرانا ہمارے ذمہ ہیں اور سورہ العالی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفان کی سنت کا یہ طریقہ پتا چلتا ہے کہ آپ اس کو جمعے کے دن اور عیدین کے موقع پر آپ اس کو تلاوت کرتے تھے اور ویسے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وطر کی نماز ہے اس کی پہلی رکت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ العالی وطر کی نماز ہماری عشاء کی آخری نماز ہے اور وطر کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اگلب روٹین یہی تھے کہ آپ نے تین رکتیں وطر کی ادا کی ان تین رکتوں کی پہلی رکت میں سورہ الالہ دوسری رکت میں سورہ الکافرون اور تیسری رکت میں سورہ اخلاص اور پھر اس کے بعد دعائے کنوت کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور دعائے اس کا وطر کے حوالے سے میں یہ بتاتی چلوں کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تردد اور سوال وطر کے حوالے سے ہے کہ کہتے ہیں کہ وطر ایک ہے اور اس کو ایک رکت کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتِ طیبہ میں کچھ موقعوں پہ جب وطر کو ایک ادا کیا تو اس سے پہلے آپ نے دو نفل پڑھ لیے تو گویا رکتیں جو فرائز کی اور سنتِ موقعہ کے بعد جو رکتیں وطر کی ادا کی گئی تھی وہ تین ہی تھی لیکن ان کو دو اور ایک کر کے دو سلام کے ساتھ الگ الگ ادا کیا گیا تھا آپ نے ایک وطر خیاتِ طیبہ میں الگ سے صرف ایک وطر آپ نے ادا نہیں کیا اور وطر کے حوالے سے یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے عشاء کے وطروں کو اپنے مغرب کی رکتوں سے الگ کر لو اور مغرب کی جو تین فرض ہیں اس کی نشاندہی اس کی طرف ہے کہ اپنے عشاء کے وطروں کی تین رکتوں کو اپنے مغرب کی تین رکتوں سے الگ کرو یعنی کوئی ڈیفرنشیئٹنگ فیکٹر رکھو اب اس فرق کرنے کا ایک طریقہ تو واضح طور پر ہم ان اینی کے سب ہی اپنا لیتے ہیں کہ وطر کی تیسری رکت میں کیا کیا جاتا ہے دعائے کنوت پڑھ لی جاتی ہے تو دعائے کنوت کے پڑھ لینے سے حدیث کی یہ شرط پوری ہو جاتی ہے کیونکہ مغرب کی تین رکتوں میں ہم دعائے کنوت نہیں پڑھتے تو جب دعائے کنوت وطر میں ادا کر لی جاتی ہے تو ہمارے یہ وطر جو ہیں وہ مغرب کی تین رکتوں سے فرق ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کے نزدیک فرق کا ایک اور طریقہ بھی یہ ہے کہ لوگ کچھ دوسری رکت جو ہے وطر کی دوسری رکت میں تشخد نہیں کرتے جبکہ مغرب کی جو تین فرض ہیں اس کی دوسری رکت میں تشخد کیا جاتا ہے یہ کچھ رائے آئیمہ کی ہے فرق کو مزید بڑھانے کے لیے لیکن اگر یہ نہ بھی کیا جائے تو بھی فرق بہرحال دعائے کنوت سے کھو جاتا ہے وطر کے دوران دعائے کنوت پڑھنے کا طریقہ اگر ہم دیکھیں تو ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہم عموماً سب خود اپناتے وے نظر آتے ہیں کہ تیسری رکت میں پہلے سورہ فاتحہ پھر سورہ اخلاص اور اس کے بعد تکبیر کہہ کے ہاتھ بلند کیا جاتا ہے اور پھر ہاتھ بان کے دعائے کنوت ہے وہ پڑھ لی جاتی اور پھر اس کے بعد رکو تکبیر کہہ کے رکو کیا جاتا ہے یہ ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ بھی دعائے کنوت کا موجود دعائے کنوت کا وطر میں تیسری رکت میں پڑھنے کا طریقہ بھی موجود ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تیسری رکت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص قیام میں پڑھنے کے بعد تکبیر کہہ کے رکو میں جانا رکو میں تسبیح کرنے کے بعد اٹھنا اور پھر اس کے بعد سمی اللہ حلمان حمدہ اور دعائیں پڑھنے کے بعد تکبیر کہہ کے اب ہاتھ باندھ کے نہیں دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کے دعائے کنوت پڑھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس موقع پر جب رکو کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے تو دعائے کنوت بھی پڑھی جا سکتی ہے کنوت نازلہ بھی پڑھی جا سکتی اور اس موقع پر قرآنی اور مسلون دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جیسے آپ نے امام حرم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن جو پہلا طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ غالب روٹین ہے آپ نے زیادہ زندگی میں ویسے ہی پڑھا جیسے ہم عموماً پڑھتے ہیں لیکن جب کوئی تکلیف کوئی دشمن کے حملے کا امکان یا کوئی ایسے مسائل ہوتے تھے کرائیسس ہوتا تھا تو اس حالت میں آپ دوسرے انداز سے دعائے کنوت ادا کرتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کا مختصر طریقہ بہرحال پہلی رکعت میں سورہ العالی پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا جس نے تقدیر بنائی راہ دکھائی جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاک کورا بنا دیا ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے وہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں لہٰذا تم نصیخت کرو کیسے نصیخت کرو فذکر ان نفعاتِ ذکرہ نصیخت تبلیغ اور دعوت کا ایک حکمت کا طریقہ کہ جہاں بھونڈی دعوت کا امکان ہے جہاں نصیخت کا اس موقع پر فائدہ ہونے کا امکان نہیں ہے اس وقت نصیخت نہ کرو جو بات لگتا ہے کہ اس وقت کلک نہیں ہوگی اس وقت ابزوب نہیں ہوگی اس وقت وہ نہ کرو کوئی اور بات کرو حکمت سے دعوت جو شخص درتا ہے اور نصیخت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبک شخص جو بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ مرے گا اور نہ جئے گا سورہ اللہ کی آیت نمبر چودہ میں ایک فلا کا نسخہ قد افلاہ من تذکہ فلاہ وہ پا گیا جس نے تذکیہ کر لیا تذکیہ کا مطلب کیا ہے سورہ شمس میں بھی بات ہوگی تذکیہ کا مطلب ہے پاکی کرنا اور نشو نما کرنا تذکیہ کا مطلب ہے اپنی زندگی اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنی عبادات میں سے گندے برے غلط قسم کے عقائد کو روئیوں کو خواہشوں کو تمناوں کو عادتوں کو روئیوں کو گناہوں کو اپنے اندر سے نکالنا اور اچھائی بھلائی خیر نیکی اور عمال سوالحہ کو نشو نما کرنا یہ تذکیہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سب سے سکسیسفل جو سب سے بڑی کامیابی کا وہ جو چار نکاتی طریقہ تھا اس میں آپ کیا کرتے تھے آپ تلاوت کرتے تھے تعلیم دیتے تھے حکمت اور دانائی حدیث اور سنت سے سکاتے تھے اور کیا کرتے تھے یوں زکیہم آپ تذکیہ کرتے آپ نے سبھی صحابہ اکرام کے کتنے خوبصورت تذکیہ کے واقعات ہیں تذکیہ آپ نے کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انچہ فرمایا ابو ذر اس دنیا میں کیسے رہو مسافر کی طرح رہو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو فرمایا اے کالی ماں کے بیٹے تو آپ نے فرمایا ابو ذر تیرے اندر ابھی جہلیت کے اثرات ہیں یہ تربیت اور تذکیہ تھا اخلاق سمر گئے تھے دنیا میں مسافر ہونے کا احساس اور فکر آخرت کا احساس گوا تھا کیسے تربیت ہو گئی تھی کہ اپنے گھر کا سامان ہی آگے منتقل کرنے لگے تھے کہ اس گھر کا مالک مجھے یہاں زیادہ دیر رینے نہیں لگے گا تھا یہ تربیہ ہو گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی محبوب ذوجہ مطرمائے ان کی تربیت اور تذکیہ کے کتنے خوبصورت خوبصورت واقعات نظر آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین دفعہ یا کچھ حوایات میں آتے ہیں دو دفعہ کھانا پکا کے کھاتے ہوئے دیکھا تو دو دفعہ پکا کے کھانا کھاتے ہوئے آپ نے فرمایا عائشہ تو چاہتی ہے تیری زندگی کھانا ہو جائے گھر میں بکری کا وہ صدقہ دیا گیا تھا بکری کا صدقہ دیا گیا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانہ بچ گیا بکری خرچ ہو گیا آپ نے تذکیہ فرمایا عبت اللہ علیہ وسلم نے تذکیہ فرمایا عائشہ یوں نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا یہ تربیت تھی یہ ٹریننگ تھی یہ تذکیہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سونے یا چاندی کے کنگن پہنے تھے تو آپ نے فرما دیا تھا عائشہ تیرے لیے بہتر تھا تکیو اس کے علاوہ کسی چیز کے کنگن پہن کے ان کو ان کو زافران سے رنگ لیتی یہ ٹریننگ اور تذکیہ تھی کہ تقاثر اور سونے چاندی کی محبت کے اندر اپنی زندگی کو لگاؤ نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ کے بارے میں فرمایا تھا صفیہ کا قد پستہ ہے آپ نے فرمایا عائشہ تو نے تو اتنی تلخ بات کی اس کو سمندر میں گھول دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ وہ ریشم کا پردہ جو ہے وہ دروازے کے اوپر اور دیوار کے اوپر لٹکایا تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ چونے اور پتھر کی دیواریں جو ہیں یہ ریشم سے سجائے جانے کے لائق نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ وہ گھوڑے والی تصویر کا ایک حلاف جو ہے وہ تکیہ کے اوپر چڑھا دیا تو آپ نے کہا کہ اس کو پھار دو اور اس کو اتار دو لگا تار ٹریننگ اور تربیت اور تذکیہ اور پھر کیسے ہوا تھا تذکیہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کھانے پینے پر ٹریننگ ہو گئی تھی کہ بھانچے ہمارے گھر تو ایک چاند آتا تھا دوسرا چاند آتا تھا تیسرا چاند آتا تھا ہمارے گھر میں چولا ہی نہیں جلتا تھا خالہ جان کیا کھاتی تھی وہی کالی چیز یعنی کجور اور پانی اللہ کے ہمسائیوں کے گھر سے کبھی بکری کا دودھ آتا تھا یہ تذکیہ تھا نا جو ہو گیا تھا زندگی کھانا نہیں رہی تھی پہننا اورنا اخلاق معاملات صدقہ خیرات سب کا تذکیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو ہزار دو سو دس احادیث مروی کرتی ہیں چوتھا حصہ دین کا صحابہ اکرام نے فرمایا ہم نے اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہر سال حج کرتی تھی خیمہ لگاتی تھی دین کے مسائل سکاتی تھی یہ تذکیہ اور ٹریننگ ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ جو صدقہ اور خیرات کی ٹریننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی بکری بچ گئی شانہ خرچ ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیہ نے تو فتن ہزار دینار بھیجے خود روزے کی حالت میں تو لونڈی سے کیا کہا یہ سارا صدقہ خیرات کرتے سارے کہ سارے اب نہ شہر ہے نہ بیٹا ہے پہنا باپ پہنا بھائی ہے بھانجے نے ہزار دینار بھیجے ہیں گھر میں خود روزے کی حالت میں سارا شام سے پہلے صدقہ خیرات کر دیا لونڈی نے کہا گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے فرماتی ہے تُو نے یاد کرا لیا ہوتا ہاں لونڈی نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے بھی منگا لیا ہوتا تو فرماتی ہے تُو نے یاد کرا لیا ہوتا مطلب مال آتا تھا تو اپنی خواہشیں تو یاد ہی نہیں ہوتی تھی اپنی تازویں اپنی ڈیمانڈز ہمارا ہی ہوتا ہے کمیٹی آنے سے پہلے ہمیں پتا ہوتا ہے میں اپنا اپنا نیا پینڈنٹ کا سیٹ لوں گی میں اپنے سوفے ریڈو کروں گی میں اپنے کرٹنز چینج کروں گی میں اپنے موڈل موبائل کا چینج کروں گی وہاں پہ مال آ بھی جاتا تھا تو اپنی خواہشیں نظر ہی نہیں آتی تھی اپنے اپنے افتاری کا سامان نظر نہیں آتا تھا اور یہ ایک دفعہ نہیں ایک اور موقع پہ آیا گھر میں تھوڑا سا سامان تھا ایک کوئی فقیر آیا اس نے مانگا اب لونڈی نے آ کر پوچھا کہ یہ تھوڑا سا کھانا ہے تو حضرت عائشہ نے کہا اس کو دے دو تو ساتھی پیچھے کہا تھا نا یاد دلا دی ہوتا تو لونڈی نے کہا کہ آج آپ کا روز ہے اور افتاری کے لیے کچھ نہیں ہے کہتی ہیں دے دو اللہ اور دے دے گا اللہ کی راہ میں خرچ بھی وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ پر توقل ہو توقل تھا شام کو امسائیوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ کھانے کیلئے آ گیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں دیکھا میں نے تجھے کہا نہیں تھا اللہ اور بھیج دے گا اور اللہ بھیج بھی دیتا ہے نا کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا تھا قسم ہے اوزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جانس صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور ماف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ آجزی اور توازو کرنے والے کہ تو درجات اللہ بڑھا دیتا ہے اللہ نے فرمایا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور اس نے نماز پڑھی تذکیہ کے دو طریقے ذکرِ الٰہی تذکیہ کے دو طریقے ذکرِ الٰہی اور نماز نماز تو کیا کرتی نماز فخش اور منکرات سے روکتی اور پھر خود ہی تذکیہ کر دیتی اور ذکرِ الٰہی کیا کرتا ہے ولا ذکر اللہ اکبر ولا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ قربِ الٰہی دیتا ہے جیتان کے گندے وسوسوں سے بچاتا ہے یہ تذکیہ کا ذریعہ بنتا ہے ذکرِ الٰہی جب دل میں اللہ کی یاد اور زبان پر اللہ کا نام ہو تو یہ تذکیہ کا ذریعہ بن جاتا ہے آپ نے اپنی بیٹی کا تذکیہ کیسے کیا تھا آپ نے اپنی بیٹی کا تذکیہ کیا تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لونڈی مانگنے کے لئے آئی تھی تو تذکیہ کیا کیا تھا فاطمہ فاطمہ میں کیا تجھے اس لونڈی کے بدلے وہ لونڈیاں جو ہیں وہ تو میں اصحابِ صوفہ کی خدمت پر معمور کر چکا ہوں تو میں کیا تجھے اس سے بہتر نسخہ نہ بتا دوں ذکرِ الٰہی تسبیحِ فاطمہ بتا دی تھی تیتیس طفعہ الحمدللہ تیتیس طفعہ سبحان اللہ تھرٹی فور ٹائمز اللہ اکبر جہاں تُو یہ پڑھتی رہے یہ تیرے لئے دن بھر کی تھکاوٹ کے لئے کافی ہو جائے گا تذکیہ کیا تھا بیٹی کا ذکرِ الٰہی کا نسخہ بتا دیا تھا قربِ الٰہی کا طریقہ بتا دیا تھا اللہ کے قرب کا طریقہ شیطان کی گندگی اور پھر کیسے تذکیہ ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اس کے حوالے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے گھر کے دیوار دروازے کی اوپر والد کے واپس آنے سے پہلے دروازے کو سجانے کیلئے ایک تصویروں والا پردہ لگا دیا تھا آپ تشریف لائے تھے سفر پڑک سے واپس آنے کے بعد اب سب سے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے تھے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے تھے تشریف لائے گھر پر دروازے کی اوپر وہ تصویر والا پردہ ہے تذکیہ واپس چلے گئے ملے بغیر چلے گئے حالانکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جسم کا ٹکڑا ہے صحابی نے قریب والا گھر دیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تو آپ نے فرمایا تھا اللہ تیری آنکھیں تھنڈی کرے تو نے میری آنکھیں تھنڈی کر دی لیکن اب اس موقع پر گھر کے باہر پردہ ہے یہ بے جا لاد پیار نہیں ہے تربیت اور تسکیہ اور ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا آپ تشریف لے گئے حضرت فاطمہ گئی بھاگتی بھی پتا چلا وہ پھاڑ کے پھینک دیا ٹریننگ ہو رہی ہے تربیت ہو رہی ہے صدقہ خیرات کی تربیت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوالی آیا تھا گھر میں کھانا ہجروں میں کھانا نہیں تھا آپ نے تمام ازواج متحرات سے پوچھا کسی کے گھر میں کھانا نہیں تھا آپ نے صحابی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھی کوئی کھانا نہیں تھا لیکن ظاہر والد نے ایک سوالی کے لیے کھانے کا معاملہ کہا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کا دوپٹہ جو ہے نا وہ اندر سے دیوار کے اوپر سے ان صحابی کو دیا اور کہا کہ جاؤ یہ یومون شمون یہودی جو ہے نا اس کے پاس میرے یہ سر کی اوڑنی رکھ دو اس کے پاس یہ رہن رکھ دو میرے یہ سر کی اوڑنی شمون یہودی کے پاس اور اس کے بدلے کوئی تھوڑا سا مال لے آؤ کچھ گہوں لے آؤ اور شمون کو بتا دینا کہ میں انشاءاللہ واپس رکم دے کے اپنے سر کی اوڑنی لے لوں گی اس وقت کسی سائل کو کھانا دینے کی ضرورت ہے شمون نے جب یہ اخلاق دیکھے تھے شمون نے جب صدق خیرات کا یہ طریقہ دیکھا تھا تو اس کا بھی تذکیہ ہو گیا تھا شمون ایمان لے آیا تھا کہ وہ نبی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کا یہ حال ہے یہ شان ہے غریبوں مسکینوں موتاجوں کی خبرگیری کی یہ آن ہے تو اللہ نے فرمایا کہ فلاہ پا گیا جس نے پاکیز کی اختیار کی اور اپنے رب کا یام یاد کی اور نماز پڑھی تو گویا فلاہ کا نسخہ تذکیہ اور تذکیہ کیسے ہوگا ذکرِ الٰہی سے اور نماز سے اور دوسری بات مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تو تذکیہ کا دوسرا طریقہ فکرِ آخرت تیسرا طریقہ فکرِ آخرت حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے یہی پہلے آئے وے صحیفوں میں بھی کہی گئی ہے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا چونکہ تذکرہ ہے اس لیے ان کو نبی نہیں رسول کہا جاتا ہے سورہ الغوشیہ مکہ صورت ہے ایک رکو 26 آیات ترتیب کے اعتبار سے 88 نمبر پر پہلی ہی آیت کے حوالے سے اس کا تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے سخت مشکت کر رہے ہوں گے تھکے جا رہے ہوں گے شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے کھولتے ہوئے چشمے کا انہیں پانی دیا جائے گا خاردار سوکی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہیں ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ جو بھوک مٹائے گا یہ خوف زدہ بھی ہیں مشکت بھی کر رہے ہیں تھک بھی رہے ہیں پھر بھی جہنم کیوں ارے یہ جہنم میں جا کے ڈرے ہیں نا یہ جہنم میں جا کے تھک رہے ہیں نا جہنم کی مشکتیں برداشت کر رہے ہیں انہیں دنیا میں نہیں ڈرے تھے یہ دنیا میں خوف زدہ نہیں ہوتے تھے یہ دنیا میں مشکتیں نہیں کرتے تھے اللہ کو رازی کرنے کی عبادت کرنے کی اللہ کی بندگی کرنے کی اللہ کے دین کی اشاعت کی خدمت کی سیکھنے اور سکھانے کی مشکتیں نہیں کرتے تھے اللہ کے بندوں کی خدمتیں خل کی مشکتیں نہیں کرتے تھے حقوق و لباد کی ادائیگی کی مشکتیں نہیں کرتے تھے جہانم میں جا کے مشکتیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ یہ دنیا میں مشکتیں کر کے نہیں آئے تھے اس لیے روحرہ علی جی ہے اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا کچھ چہرے اس روز بہرانک ہوں گے اپنی کار گزاری پر خوش ہوں گے اللہ ان میں بنا دینا حالی مقام جنت میں ہوں گے وہاں کوئی بے خودہ بات نہیں سنیں گے اس میں چشمے روا ہوں گے اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی ساگر رکھے ہوں گے گاؤں تکیوں کی کتاریں ارے ایونٹ مینجمنٹ سیکھنی ہے تو اللہ کے جنت کے نظاروں سے سیکھے نا نفیس فرش بچھے ہوں گے یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا اوٹھوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گئے پہاڑوں کو زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی ہے اچھا نصیحت کیے جاؤ تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو کچھ ان پر جبر کرنے والے تو نہیں ہو البتہ جو شخص مو موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا ان لوگوں کو پلٹنا تو ہماری ہی طرف ہے پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے اللہم حاسبنا خساب یسیرہ حساب لے گا کچھ کا آسان کن کا لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کی دعا مانگا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ اللہ کن کا حساب آسان لے گا اور ایک موقع پر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ کچھ نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ بلا حسابی جنت میں داخل کر دے گا آپ نے دونوں سوالوں کے جواب پر یہی فرمایا تھا کہ آئشہ ہاں وہ لوگ کن کا حساب آسان ہوگا اور کن کو بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا وہ جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو publicly confession of گناہ تو میری شریعت میں ضروری نہیں ہے نا تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور خوف خدا سے روتے ہیں اللہ سے توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو ان کو اللہ بلا خساب جنت میں داخل کرے گا آساب الیمین بنا کے باب الیمین میں سے داخل کرے گا آپ کو پتہ نا کہ جنت میں ستر ہزار لوگ باب الیمین میں سے ایسے داخل ہوں گے جو بلا خساب جنت میں داخل ہوں گے اللہ ان میں بنا دے آسان حساب کا ایک اور طریقہ ایک بہت طویل حدیث ہے اس کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ آسان حساب کا ارادہ کرے گا تو اللہ کیا کرے گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ آسان حساب کا ارادہ کرے گا اس کے اور اس کے بندے کے درمیان کچھ حائل نہیں ہوگا لیکن باقی مخلوق اور بندے کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا سمجھ آیا بندہ اور بندے کا رب ہے اس کو رحمت سے اللہ نے دھانپ لیا ہے اور اس چادر کے پرے سے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آرہا میدان حشر میں کے اندر اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کیا اور اللہ نے دھانپ لیا اس کو اپنی رحمت سے اس کے عیبوں پر پردہ ہی شاید ڈال دے گا اللہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اس کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیتا ہے اور اس کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے پھر اللہ اس بندے سے مخاطب ہو کر اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھاتا ہے اللہ اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھا کر ان کے بارے میں پوچھتا ہے وہ شخص اطراف کرتا جاتا ہے وہ شخص اطراف کرتا جاتا ہے اور ساتھ ہی ڈرتا جاتا ہے کہ اب تو اس کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے اور وہ یہ بھی خوف کرتا ہے کہ ابھی تو یہ میرے چھوٹے گناہ ہے بڑے گناہ تو میرے آئے ہی نہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ابھی بڑے گناہ تو میرے آئے ہی نہیں یہ چھوٹے گناہوں کا اطراف کروانے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اسے مخاطب کر کے یہ کہے گا جاؤ میں نے تیرے سارے گناہ بخش دی جا میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے اور میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا یہ جو چھوٹے گناہ دکھائے تھے اللہ کہہ گا یہ میں نے سارے تیرے سغیرہ گناہ بخش دیا اور میں نے سارے سغیرہ کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی شخص جو ابھی پہلے ڈر رہا تھا کہ اس کے کبیرہ گناہوں کا ذکر نہیں ہوا جب اس کو گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا وعدہ ملے گا تو وہ جھٹ سے کہے گا الہی میں تو ابھی اپنے بہت سے کبیرہ گناہ یہاں پاتا ہی نہیں یہ فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرائے کہ آپ کی داڑے تک نظر آنے لگی انسان واقعی بڑا جھگڑالو ہے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بڑے سے ڈر رہا تھا کہ وہ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوا جب یہ وعدہ ہو گیا کہ اللہ نے تو کہہ دیا میں نے سارے ہی چینج کر دی ہیں تو پھر میں بڑوں کو بھی نیکیوں میں بدلوا لوں انسان جھگڑالو ہے یہ رب کی رحمت کا طریقہ ہوگا کہ وہ نیکیوں میں بدل دے گا گناہوں کو یہ اللہ کے آسان حساب کا طریقہ ہوگا اللہم حاسب نا خساب یسیرہ اللہم حاسب نا خساب یسیرہ اللہم حاسب نا خساب یسیرہ اللہ سبحانہ تعالی تو نے دنیا کی زندگی میں تنین عمتوں سے مالا مالی کر دی ہے اللہ تو نے اتنین عمتوں سے مالا مال کر دی ہے اتنے بڑے بڑے آرام دے روشن کشادہ گھر دے دی ہیں سواریاں دے دی ہیں سید دے دی ہے مال دے دی ہے عزت دے دی ہے اللہ اولاد دے دی دی ہے اللہ حساب آسان لینا اللہ ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس سے پوچھ گچھ ہو گئی وہ مارا گیا اللہ ہم سے پوچھ گچھ نہ کر اللہ یہ جو تُو نے اولادیں دے دی اللہ یہ اتنے بڑے امتحان کا پچاس سہی سالم تندرست آزا والے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد ہماری چھولیوں میں ڈال دیئے اللہ ان کی تربیتوں میں اللہ ان کی تربیت میں ان کی تذکیہ میں ہم سے بہت سی کمیہ رہ گئی بہت سی کتائیاں ہو گئی اللہ معاف کر دینا اللہ حساب نہ لینا اللہ پوچھ گچھ نہ کرنا اللہ ان اولادوں کی تربیتوں میں ہم سے جو کمیہ رہ گئی اللہ تو اپنی نظر رحمت سے دور فرماتے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری ذریعتوں کو ہماری نسلوں کو اللہ ان کو ہدایت عطا فرما ان کو قرآن عطا فرما اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما نمازوں کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے گھر کے مچوں کو ہمارے مردوں کو بعد جماعت نماز کی توفیق عطا فرما اللہ دل بدل دے اللہ سوچے بدل دے اللہ دلوں کی دنیا بدل دے غم بدل دے فکریں بدل دے اللہ ہمیں بدل کے ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ جب تیرے سامنے حاضر ہو تو تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ ہم سے راضی ہو جانا ہمیں اپنے غزب سے بچا لینا ہمیں اپنے سوال جواب سے بچا لینا ہمیں اپنے کہر سے بچا لینا ہماری نیکیوں کو قبول کر لینا ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اللہ تُو نے دنیا میں اتنی عزتیں عطا فرما دی ہیں تُو نے ہمارے سارے عیبوں پر پردے ڈال دی ہیں اللہ وہاں پہ بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا اللہ اس دن کی زلت سے بچانا اللہ وہاں کی رسوائیوں سے بچانا اللہ اس دن کے گھبراہٹوں سے بچانا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمارے اگلوں پچھلوں کو اللہ جہنم سے بچا لینا اللہ ہمیں اپنے اگلوں پچھلوں کے ساتھ جنت کی محفلوں میں جمع فرما دینا یار خمور راکمین اللہ رمضان کی ان نشستوں میں ہم تجھ سے جو جو مانگتے رہے اللہ وہ سب دعائیں جس جس کے حق میں جو بہتر ہیں اللہ قبول فرما لے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما اللہ مجھے کچھ والدین نے اپنے گمشدہ بچوں کی دعاؤں کیلئے کہا اللہ وہ جوان مجاہدوں کو ایجنسیاں روپوش کر دیتی ہیں اللہ ماہوں کو دکھاتی ہیں باپوں کو رولاتی ہیں اللہ اللہ ماہوں کی آنکھیں تھنڈی کر دے اللہ جوان بیٹوں کو خیریت اور آفیت سے ان ظالموں کی قیدوں میں سے واپس اپنے گھر لوٹاتے اللہ بیماروں کو شفائی آجلہ کاملا عطا فرما اللہ میری بڑی پیاری کچھ بہنوں نے اللہ کسی نے اپنی نوازی کے لیے کسی نے اپنی بیٹی کے لیے کسی نے اپنے بھائی کے لیے کسی نے اپنے شہر کے لیے دعا کا کہا سب کی تنگیاں رسق غلال کے ساتھ دور فرما دے اللہ جو اپنے بیٹوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ ان کو بھی نیک سوال دیندار گھرانے عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہم پر کرم فرما اللہ ہم پر فضل فرما ہماری رمضان کی ٹوٹی پوٹی کوششوں کو قبول فرما کے اللہ انہی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں انبیاء صالحین کی دعائیں قبول فرما اللہ اس محفل میں جس جس کے دل میں جو جو جائز خواہش اس کے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی قبول فرما اللہ ہم اجیرنا من النار رب ابنی لعندک بیتا فی الجنہ اللہ ہم حاسبنا حساب یسیرا ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم ربنا لا تزیع قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من اللہ دن کا رحمن انکا انت الوحاب سبحانا اللہم و بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیك سبحانا ربکا رب العزت و السلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سبحانا رب عزت آمین سبحانا رب عزت